اسلام علیکم کیا کسی سے لڑکر آ رہے ہو ڈیزی نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہچے میں کہا چی تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں گولیوں سے اڑا دوں لیکن کیا کروں دل سے مجبور ہوں اس سے اپنے خواہش کے خلاف کھڑا ہوں چیرم نے اندر داخل ہوتے ہوئے انتائے غسیلے لہچے میں کہا کیا کیا مطلب کیا تم کہہ رہے ہو کیا تم نشے میں تو نہیں ہو ڈیزی نے بھی غسیلے لہچے میں کہا تم نے مارتھن سے کہا تھا پاکیشہ سیکر سرویس کے عمران اور اس کے ساتھوں کو ائیوپورٹ پر فائرنگ کرا کے ختم کرا دے چیرم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ہاں مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کیا مارتھن نے بتایا ہے اب تک وہ کامجاب بھی ہو چکا ہوگا میں دراصل تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم جیسے اس قدر خطرناک اور ناقابل تسخیر سمجھتے ہو اس کی میرے مقابل کیا حیثیت ہے لیکن اس میں اس قدر غصے کی کیا بات ہے ڈیزی نے حیرت بھرے لہچے میں کہا تمہاری اطلاع کے لئے بتا دوں کہ تمہاری سکیم سو فیصد ناقام رہی ہے عمران اور اس کے ساتھ ہی ائیوپورٹ سے ساپ بچ کر نکل گئے اور انہوں نے اس کرم کی بھی گردن دوبا لی جس کے ذمہ مارتھن نے یہ کام لگایا تھا اور کرم نے انہیں بتا دیا کہ یہ کام مارتھن نے کرائے تھا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس وقت فوری طور پر اطلاع مل گئی ہے اور مجھے مجبوراً عمران اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکنے کے لئے مارتھن کو فوری طور پر ہلاک کرانا پڑا اگر مارتھن ان کے ہاتھ لگ جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا انہیں تمہارا معلوم ہو جاتا اور تم سے میرا اور اس طرح ہائی ٹاورز مکمل طور پر ختم ہو جاتی وہ ایسے ہی لوگ ہیں اور مجھے ان مارتھن کو ہلاک کرانے کے ساتھ ساتھ پوری تنظیم کو انڈرگراؤنڈ کر دینا پڑا ہے چیریم نے اسی طرح ان تائے غسیلے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور وہ اس وقت ڈیزی کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا مارتھن کو ہلاک کر دیا تم نے مارتھن کو جو تمہارا دست راست تھا ڈیزی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے جہرم کی بات کا سیرے سے یقین ہی نہ آ رہا ہو جب ساری تنظیمی دعو پہ لگ جائے اور تمہاری اور میری دونوں کی جانیں براہ راہ خطرے کے زد میں آ جائیں تو مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری ہماکت کی وجہ سے ہوا ہے تمہیں کیا ضرورت تھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے مقابل آنے کی جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ پاکیشن میں مشن تم نے حاصل کیا ہے اور تمہارا تعلق پاولینڈ سے ہے وہ تمہاری تلاش میں یہاں آ رہے تھے لیکن تم اگر یہ حرکت نہ کرتی تو وہ یہاں بے شک جتنی بھی ٹکرے مار لیتے تم تک یا مشتق نہ پہن سکتے لیکن تم نے خود ہی انہیں یہ موقع دے دیا کہ وہ صدی تمہاری شارک پر آ کر حملہ کر دیں جیرم نے کہا اوہ اوہ یہ کیسے ممکن ہو گیا وہ کیسے بچ گئے انہیں تو علم ہی نہ تھا کہ ائرپورٹ پر ان کے خلاف کے منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور میں نے منصوبہ بندی ایسی کی تھی کہ وہ کسی صورت بھی مو سے نہ بچ سکتے تھے پھر وہ کیسے بچ گئے اور ہاں تم باب کورپ سے نراز تھے کہ اس نے خامخواہ اس عمران سے تمہیں ڈرانے کی کوشش کی ہے اور اب تم خود اس سے اس طرح خوف زدہ ہو جیسے وہ واقعی انفریت ہو ڈیزی نے انتائی حیرت بھرے لہچے میں کہا میں نے ان کے متعلق معلومات حاصل کر لی ہیں وہ واقعی ایسے لوگ ہیں جیسا باب کورپ نے بتایا تھا جاریم نے مو بناتے ہوئے کہا کچھ بھی ہو میری منصوبہ بندی ایسی تھی کہ وہ کسی طرح بچ بھی نہ سکتے تھے پھر کیسے بچ گئے ڈیزی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تم نے واقعی انتائی پول پروف منصوبہ بندی کی لیکن اب مجھے اس پول پروف منصوبہ بندی کا حل سن لو میں نے اس جس میں مکمل تحقیقات کرائی ہیں تم نے اے پورٹ فور فون کر کے انکوائری کی کہ پاکیشے سے فلائٹ کب آ رہی ہے اور اس میں سے نزاد اور پاکیشے دو سوار ہیں یا نہیں تم نے کی تھی نا فون پر انکوائری جاریم نے کہا ہاں مگر میں نے کسی کو اپنا نام نہیں بتایا اور عام انداز سے پوچھ کیج کی تھی ڈیزی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا تم سائنسی علات کی مدد سے لیبارٹری اور دفاعی فیکٹرین تباہ کرنے میں ماہر ہو ڈیزی تمہیں ان سیکرٹ ایجنڈوں کی کارکردگی کے لئے کوئی علم نہیں ہے تم نے یہ انکوائری کر کے مارتھن سے اور مارتھن نے پیشہ ورد مجرم گروپ کی خدمات حاصل کی گروپ کے آدمی اے پورٹ پہنچ گئے اور انہوں نے واقعی یک کے بعد دیگر تین حملوں کے منصوبہ بندی کی لیکن ہوا یہ کہ وہ تینوں اے پورٹ پر فلائٹ سے اترے ضرور لیکن اے پورٹ سے باہر نہیں آئے اور گروپ کے آدمی ان کی آمد کا انتظار ہی کرتے رہے پھر جب انہوں نے اندر جا کر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ان کے کاغذات اور سمان وغیرہ بقاعدہ چیک ہوا ہے لیکن اس کے بعد وہ پبلک لانچ میں آنے کی بجائے اچانک غائب ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ کرمپ کے اڈے پر پہنچ گئے اور انہوں نے کرمپ پر تشدد کر کے مارتھن کے بارے معلومات حاصل کر لیں مارتھن کے فلائٹ کے بارے میں انہیں معلومات مل گئیں کرمپ کو انہوں نے ہلاک کر دیا وہاں چکے تمہارا اور ہائی ٹاورز کا نام بھی آیا تھا اسے وہاں موجود میرے آدمی نے مجھے اطلاع کر دی کرمپ کے دفتر میں خوفیہ کا ٹپ سسٹم موجود ہے جس کا علم میرے آدمیوں کو بھی تھا اور اسی ٹپ سسٹم کی وجہ سے ہی انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ کرمپ سے ان لوگوں نے ہائی ٹاورز اور ڈیزی کے بارے میں پوچھ کیچ کی ہے اور مارتھن کا پتہ معلوم کیا ہے چانچہ میں نے فوری طور پر مارتھن کے بارے میں معلوم کرایا مارتھن اس وقت زولو کلب میں تھا اور اپنے فلیٹ پر جانے کے لئے اٹھنے ہی والا تھا چانچہ میں نے اس کی طرح قتل کرنے کے حکمات دیئے گئے کہ وہ کلب اور فلیٹ کے درمیانی روڈ ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں نے مکمل انکوائری کرائی تو جو معلومات ملی اس کے مطابق ائرپورٹ پر ایک آدمی نے یہ معلومات حاصل کی کہ کسی نے پاکیشہ فلائٹ کے بارے میں پوچھ کش تو نہیں کی اور اسے بتایا گیا کہ ایک قاتون بقاعدہ انکوائری کی ہے اس کے بعد میں نے ائرپورٹ ایکسچینج کے نصب سسٹم سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ ائرپورٹ کے ایک فورم پبلک فون بوت سے پاکیشہ سے کارسہ آنے والی فلائٹ میں علی امران کو کال کیا گیا ہے اور کال کرنے والا ڈارک نامی آدمی تھا اور اس نے ساری ریپورٹ اسے دے دی اور اس نے جہاز میں اسے کرمپ اور اس کے آدمی کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ وہ کرمپ اور اس کے آدمیوں کو پہچانتا تھا اور اس نے کرمپ کے ایک آدمی کو اگوا کر کے اس سے ساری معلومات حاصل کر لی تھی اور اس طرح امران نے اسے بتایا تھا کہ وہ جیکنگ کے آخری کاؤنٹر سے فارغ ہو کر اس سے ملیں گے اور وہ انہیں کسی خفیہ راستے سے باہی نکال کر لے جائے گا اس طرح ساری بات کا علم ہو گیا کہ امران اور اس کے ساتھی کس طرح کرمپ کے آدمیوں سے بچ نکلے وہاں ایکسچینج میں ٹیپ میں نے سنی تو میں نے تمہاری آواز پہچان لی اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا ہے چاریم نے ساری بات تفسیر سے بتاتے ہوئے کہا اوہ ویری پیٹ یہ لوگ تو میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں تم نے اچھا کیا کہ مارتن کو ختم کر کے ان کا راستہ بلوک کر دیا لیکن اب تمہارا کیا پروگرام ہے میرا تو خیال ہے کہ ان کے خاتمے کے لئے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی بہرحال کرنی چاہیے یوں انہیں کھلی چھوٹ تو نہیں دے دینی چاہیے ڈیزی نے کہا میں نے اس سے مکمل بند صوبہ بندی کر لی ہے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے میں نے پوری تنظیم کو تا حکم ثانی انڈرگراؤنڈ کر دیا ہے مارتن ویسے ہی ہلاک ہو چکا ہے اب رہ گئے ہم دونوں اور عمران تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اسے میرے متعلق علم نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے اسے تم فوری طور پر پارلینڈ چھوڑ کر ایک ریمیا چلی جاؤ جہاز میں نے چارٹر کرا دیا ہے اور جب تک یہ عمران وغیرہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا تب تک تم واپس نہیں آوگی جہریم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا نہیں میں اس طرح خوف زدہ ہو کر تو نہیں جاؤں گی جہریم یہ میری فطرت کے خلاف ہے تم میری فکر چھوڑ دو اب میں جانوں اور عمران اب اس کی اور میری کھلی جنگ ہو گئی میں دیکھتی ہوں کہ اس ڈیزی کے مقابلے میں کتنی دیر ٹھہرتا ہے میں اسے ہرا کر کے اور تسخیر کر کے رہوں گی ڈیزی نے انتہائی سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا تو جہریم حیرے سے اسے دیکھنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہو تم کہ تم خودکشی کرنا چاہتی ہو اور ساتھ ہی ساتھ میرا اور ہائی ٹاورز کا خاتمہ کرانا چاہتی ہو جہریم نے کہا ایسا نہیں ہوگا اور سنو اگر تم اس سے اتنے ہی خوف زدہ ہو تو تم اس چارٹر جہاز کے ذریعے اے کریمیا یا کسی اور ملک چلے جاؤ اور مجھے بھی نہ بتاؤ کہ تم کہاں گئے ہو تاکہ اگر بقول تمہارے وہ لوگ مجھ پر کابو بھی پا لیں تو انہیں مجھ سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ تم کہاں ہو تم بھی جانتے ہو کہ ہائی ٹاورز کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ ہائی ٹاورز کے تم چیف ہو اور وہ مارتھن تمہارا نمبر دو تھا میرا کام سے مشن مکمل کرنا ہوتا ہے اور مارتھن ایسے ہی ختم ہو چکا ہے اور تم یہاں سے چلے گئے تو تم اور تمہاری تنظیم ہائی ٹاورز تونوں خطرے کی زد سے باہر ہو جائیں گے میری فکر مت کرو میں تمہاری سا شادی سے پہلے ایسے بے شمار فیلڈ میں کام کیے ہیں میری اپنی تنظیم ریڈ کوئین ابھی تک کام کر رہی ہے میں اسے دوبارہ سنبھال لوں گی اور پھر میں دیکھوں گی کہ ریڈ کوئین کے مقابلے میں یہ عمران اور اس کے ساتھیں کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں ڈیزی کا لہجہ فیصلہ کن تھا نہیں میں تمہیں جہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا اچھا چلو تم زید نہ کرو میں اور تم دونوں ہی جہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ عرصہ تفریح ہی کر لیں گے جاریم نے قدر ڈھیلے ہوتے ہوئے کہا نہیں جاریم تم میری فطرت کو جانتے ہو جب بھی کوئی فیصلہ کر لوں تو وہ اٹل ہوتا ہے اور میں فیصلہ کر چکی ہوں اب تمہارے پاس ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھے مورتن کی طرح گولی مار دو تو میرا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے ورنہ باقی رہے تم تو تمہاری مرضی کہ تم یہاں چھپے رہو یا باہر چلے جاؤ بہرحال میں تو ریڈ وکین بند کر کام کروں گی اور اس سیٹ اپ میں تم میرے ساتھ نہیں ہوگے اور نہ ہی اس وقت تک تم سے رابطہ کروں گی جب تک کہ میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ نہ کر دوں بیزی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم ہم یہ تو مسئلہ خراب ہے ٹھیک ہے میں تمہاری فطرت کو جانتا ہوں اوکے میتب سے اجازت ہے کہ تم ریڈ وکین بن کر عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دو میں تمہارے حق میں دعا کرتا رہوں گا اور کیا کر سکتا ہوں جہرم نے کہا اوکے تو مجھے اجازت اب اس وقت ملاقات ہوگی جب عمران اور اس کے ساتھی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے بیزی نے کہا اور اٹھ کر تیر تیز سے بیرونے دروازے کے طرف بڑھ گئی ارے ارے رکو تو سہی اتنی بھی کیا جلدی ہے جیرم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں مجھے اب مت رکو گوڈ بائی بیزی نے مرے بغیر کہا اور دوسرے رمحے وہ دروازہ کھول کر باہی نکل گئی اور دروازہ اس کے اکب میں ایک دھماکے سے بند ہو گیا تو جیرم نے بے اکتیار ایک طویل سانس لی اب میں کیا کر سکتا ہوں دیزی کاش میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار سکتا لیکن اب میں یہاں کارسہ تو کیا فالینڈ میں کسی صورت بھی نہیں رہ سکتا ورنہ کسی بھی وقت ہائی ٹاورز خطرے کی زد میں آ سکتی ہے جیرم نے کاندھے اچھ کاتے ہوئے کہا اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا تو اس نے اس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ییس رومام سپیکنگ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی جیرم بول رہا ہوں رومام جیرم نے کہا اوہ جیرم تم خیریت کیسے فون کیا دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لیچے میں کہا گیا رومام تمہارے نام ایک اہم اور ذاتی کام لگانا چاہتا ہوں جیرم نے کہا اہم اور ذاتی کام اوہ بتاؤ جیرم تمہارے ذاتی کام کے لئے تو رومام اپنی جان بھی دے سکتا ہے تم میرے موسین ہو رومام نے کہا تو پھر غور سے اور خاموشی سے میری بات سنو جیرم نے کہا اور اس کے بعد اس نے امران اور اس کے ساتھیوں کے بائے میں تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ ڈیزی کی حالیہ منصوبے کے متعلق پوری تفصیل بتا دی کیا یہ امران اور اس کے ساتھی واقعی اس قدر خطرناک لوگ ہیں جس قدر تم بتا رہے ہو رومام کے لہجے میں حیرت تھی ہاں اس سے بھی زیادہ تم نے ان کے کام کرنے کی ایک مثال تو دیکھ لی کہ انہوں نے کس طرح نہ صرف ائرپورٹ پر اپنے آپ کو بچایا بلکہ وہ کرم تک پہنچ گے اور پھر اس کے بعد مورتھن کی طرف چل پڑے اگر مجھے اطلاع نہ مل جاتی اور میں مورتھن کو درمیان سے نہ ہٹا دیتا تو اب تک مورتھن کے ذریعے وہ ڈیزی اور مجھ تک پہنچ چکے ہوتے جیریب نے کہا تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو میرا دھندہ تو تم جانتے ہو صرف مخبری کرنے کا ہے میں فیلڈ میں تو کام ہی نہیں کرتا ورنہ میں تمہاری اور ڈیزی کی خاتے خود اس عمران اور اس کے ساتھیوں سے ٹکرا جاتا رومام نے کہا میں تمہیں اس کے سامنے لانا بھی نہیں چاہتا ڈیزی انتہائی زدی لڑکی ہے اس پر زد سوار ہو چکی ہے کہ وہ بطور ریڈ گوین عمران اور اس کے ساتھیوں سے ٹکرائے گی اس کے زد کے سامنے مجھے بہرحال ہتھیار ڈالنے پڑے ہیں لیکن تم جانتے ہو کہ میں ڈیزی کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ ڈیزی عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگ جائے یا ہلاک ہو جائے اس لئے میں تمہارے زمیں یہ کام لگانا چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے ساتھی سائے کی طرح ڈیزی کے پیچھے رہیں لیکن اس کے کسی کام میں مداخلت نہ ہو البتہ جب بھی تمہیں یہ قطرہ محسوس ہو کہ ڈیزی ان کا شکار ہو گئی ہے تو پھر یہ تمہارا کام ہے کہ تم فور تو پر ڈیزی کو ان کے شکنجے سے نکالنے کے لئے حرکت میں آ جاؤ گے اور ڈیزی کو زبردستی پول لینڈ سے باہر بھیج دو گے اور مجھے اطلاع دو گے میں ایک نیمیا پہنچ کر وہاں سے تم سے رابطہ کر کے تمہیں اپنا فون نمبر دے دوں گا بولو کیا تم یہ کام کر سکتے ہو سوچ لو تمہاری ذرا سی غفرہ سے ڈیزی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے جہرم نے کہا اوہ تم فکر مت کرو جہرم یہ کام ہے انتہائی آسانی سے کر لوں گا میں ڈیزی کو بھی معلوم نہ ہونے دوں گا کہ میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں اور خطرے کے صورت میں بچا بھی لوں گا اسے یہ میری ذمہ داری ہے رمام نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب میں پوری طرح مطمئن ہوں مجھے تمہاری صلاحیتی کے بخوبی علم ہے جہرم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا اور پھر اٹھ کر وہ بیرون دروازہ کی طرف بڑھ گیا سیاہ رنگ کا جدید موڈل کی کار خاصی تیز رفتاری سے پولینڈ کے دار الحکومت کارسہ کے شہری حدود سے نکل کر ایک ایسی سرک پر پچھلی جا رہی تھی جو کارسہ کے شمال مشرق میں کارسہ سے تقریبا ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک قسمیں مول لینڈ کی طرف جاتا تھا مول لینڈ ایک پہاڑی قسمہ تھا کار کے ڈرائونگ سیٹ پر روڈارک تھا جبکہ اس کے ساتھ ہلی سیٹ پر امران اور اکبی سیٹ پر تنویر اور جولیا بیٹے ہوئے تھے اس وقت دارک سمیت وہ سب مقامی میک اپ میں تھے امران اور اس کے ساتھ ہی ائرپورٹ پر ماسک میک اپ کی بنا پر ڈارک کے مدد سے ایک خفیہ راستے سے باہفاظت نکل جاننے میں کامجاب ہو گئے تھے اور ڈارک نے ان کے لئے جس رہائشکہ کا بندوبست کر رکھا تھا وہاں پہنچ دیں امران نے سب سے پہلے اپنا اپنے ساتھوں کا مکمل میک اپ کیا اور میک اپ کے ساتھ ساتھ اس نے لباس بھی تبدیل کرا دیا تھا اس کے بعد وہ ڈارک اور تنویر سے اس کلپ میں پہنچا جو حملہ آور گروپ کا خاص اڈہ تھا ڈارک نے ہی اس سسنے میں ان کی رہنمائی کی تھی اس گروپ کے لیڈر کا نام کرم تھا اور وہ ایک مقامی گنڈا تھا امران نے کرم سے اپنے مخصوص انداز معلومات حاصل کر لی اور کرم نے اسے بتا دیا کہ اس حملے کا کام اس کے ذمہ ایک شہین مارتھن نے لگایا تھا جو ایک کلپ کا مالک تھا اس کی رہائشکہ کا بھی پتہ چل گیا تو امران ڈارک اور تنویر اس کے ساتھ اس کی رہائشکہ پر پہنچے لیکن وہاں کافی دے تک انتظار کرنے کے بعد جب مارتھن نہ آیا تو وہ اس کے کلپ پہنچ گے وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ مارتھن کلپ سے رہائشکہ پہنچنے کے درمیان روڈ ایکسیڈن میں ہلاک ہو چکا ہے اس طرح امران کے لئے آگے بڑھنے کا راستہ قطی طور پر بھلوک ہو چکا لیکن ظاہر ہے امران حمد ہارنے والا شخص نہ تھا اس نے ہائی ٹاورز اور ڈیزی کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے آدمی کی تلاش شروع کر دی جو معلومات فروغ کرنے کا دھندہ کرتا ہو اور پھر اس کی اور ڈاک کے مشترکہ کوشش سے ایک آدمی جسپر کا پتہ چل گیا لیکن یہ جسپر گدشتہ کئی ماہ سے بیمار تھا اور پہاڑی قسمیں مور لینڈ میں رہائش بزیر تھا لیکن امران نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ ہائی ٹاورز کوئی ایک دو ہفتے کے دوران قائم ہونے والی تنظیم تو نہ تھی اس لئے اسے یقین تھا کہ جسپر سے یقیناً اس بارے میں کافی کچھ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں دنمارک نے جسپر کے لیے اس کے ایک دوست کی ٹپ حاصل کر لی تھی اور اس وقت وہ ڈارک کے رہنمائی سے ہی مور لینڈ کی طرف چلے جا رہے تھے تم نے یہ سوچا ہے امران کہ مورتھن نے کس کے کہنے پر یہ حملہ کیا ہوگا کیونکہ مورتھن یا اس قبل کے افراد تو ہمارے بارے میں نہ جانتے ہوں گے اگبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیہ نے امران سے مخاطب ہو کر کہا مورتھن اور اس کے قبل کے افراد تو کیا جانتے ہوں گے تمہیں سے بیٹھا ہوا تنبیوی تمہارے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا جو اسے جاننا چاہئے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں مزاک کے مڑوے نہیں ہوں اسے سیدھی طرح بات کرو جولیہ نے انتائی سرد لہجے میں کہا میرا خیال ہے مز جولیہ کہ یہ حملہ یقینا اس ڈیزی نہیں کرایا ہوگا کیونکہ ڈائر صاحب پتا چکے ہیں کہ کسی عورت نے فون کیا تھا ہمارے بارے میں اے اپورٹ سے تفصیلات حاصل کی تھی جولیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنبیوی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا ڈیزی کو ہمارے متعلق کیسے معلومات مل گئیں جولیہ نے کہا جس طرح امران کو ڈیزی کے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہیں اسی طرح ڈیزی نے بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کر لی ہوں گی تنبیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جولیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا ہاں تمہاری بات درست لگتی ہے اچھا تجربہ کیا ہے تم نے جولیہ نے کہا تو تنبیوی کا چہرہ بے اکتیار کھیل اٹھا باقی لیکن جب کوئی عورت کسی مرد کے بارے معلومات حاصل کرے اور اس عورت کے متعلق اور ان معلومات کے بارے میں کسی تیسرے مرد کا تجزیہ بھی درست ہو اور پھر اس کی تزدیق کوئی دوسری عورت کر دے تو پھر ان معلومات حاصل کرنے والے مرد اور عورت کے درمیان کیا تعلقات ہوں گے یا آئندہ ہو سکتے ہیں تنبیوی جیسا ذہین آدمی اس پر بھی ضرور روشنی ڈالے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ ڈاگ بھی عمران کی بات پر زیرے لب مسکرائیا یہ تو مرد کی ذہنیت پر منحصیر ہے تنبیوی نے ترقی با ترقی جواب دیتے ہوئے کہا اور جولیہ تنبیوی کے اس جواب خوبصورت اور فوری طور پر بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑی تدزیہ کرنے والے کی یا عمران بھلا کب پیچھے رہنے والا تھا یہ کوئی جواب نہیں ہے تم تنبیوی کے ظہارے سے جل رہے ہو تنبیوی نے خوبصورت جواب دیا ہے جولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنبیوی نے عمران کی بات کا جواب دینے کے لئے مو کھولا ہی تھا کہ دوبارہ مو بند کر لیا اور اس کے چہرے پہ بے پناہ مسررت کے تاثرات ابر آئے تھے عمران کے مقابلے میں جولیہ نے اس کی حمایت کر کے اسے واقعی بہت مسررت بکشی تھی نفسیات دان کہتے ہیں کہ خوبصورت گفتگو خوبصورت افراد نہیں کیا کرتے بلکہ بہرحال اب میں کیا کہوں تنبیوی واقع سمجھدار ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے اس کی بات سب سمجھ گئے تھے گو عمران نے براہ راز تنویر کو بس صورت نہ کہا تھا لیکن ظاہر ہے اس نے اس پیرائے میں بات کی تھی اس سے سب اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئے تھے میں کسی وقت تمہیں تمہارے تمام نفسیات دانوں سمیت قبر میں اتار دوں گا سمجھے تنویر نے غسیلے لہجے میں کہا ہرے رے تنویر اس کی باتوں پر غصہ مت کیا کرو فضول گفتگو کرنے والوں کی بات کو انجوائی کیا کرتے ہیں غصہ نہیں کھایا جاتا جولیہ نے مسکراتے ہوئے تنویر سے کہا اور تنویر کے غصے کی شدہ سے تھم تھماتا ہوا چہرہ پوراں ایک بار پھر کھیل اٹھا جولیہ اس وقت واقعی ایک نئے موڈ میں لگ رہی تھی عمران صاحب مورتن کے اس طرح مو سے تو یوں ہی پتہ چلتا ہے کہ حملہ آوروں کو ہماری نکلو حرکت کے بائے مکمل معلومات حاصل ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر انہوں نے اب تک ہم پر حملہ کیوں نہیں کیا اچانک ڈاک نے عمران سے بات کرتے ہوئے کہا اسے شاید موضوع بدلنے کے لئے بات کی تھی ہاں واقعی ڈاک صاحب بات درست کہہ رہے ہیں تم تو اس میک اپ میں اس کرم سے معلومات حاصل کی اور پھر تمہارے مارتھن تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے راستے سے ہٹا دیا گیا ایسی صورت میں ہمارے یہ ہلیوں ان تک پہنچ چکے ہوں گے جولیہ نے کہا میرا آئیڈیا ہے کہ ہمارے ہلیوں کی بجائے ہماری گفتگو سنی ہوگی کیونکہ جس راستے سے میں کرم تک پہنچے اور پھر واہر آئے اس دوران ہمارا ٹکراؤ صرف دو افراد سے ہوا اور ان دونوں کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہو سکتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی خوفیہ ٹیپ ریکارڈر موجود ہو عمران نے اس بار سنجیدہ لیچے میں جواب دیتے ہوئے کہا مجھے جکین ہے کہ اگر ہم مورتھر کے قطر کی انکوائری کرتے تو اس لائن پر آگے بڑھ سکتے تھے جولیا نے کہا مجھے تو عمران کی ساری بھاگ دور فضول لگ رہی ہے ڈیزی کا تعلق اگر ہائٹ ٹاورز جیسے تنظیم سے ہے تو وہ کئی عام گھریلو عورت نہیں ہوگی اس کا تعلق یقین ہے جرائم پیشہ فراد سے ہوگا اور اس حصے میں کسی بھی کلپ کے ویٹر سے اس کے بارے میں اسائن سے معلومات حاصل کی جا سکتی تھی تنویر نے کہا لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ عام لوگوں میں ڈیزی کے نام سے ہی متعارف ہو اور پھر اس کا حلیہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس انداز میں معلومات حاصل کرنے پر انہیں بھی فوری مطلع کی مل سکتی ہے وہ بھی جقینا ہماری ہی تلاش میں ہوں گے عمران نے جواب دیا کیا ڈیزی کے مل جانے سے ہمارا اصلاح مسئلہ حل ہو جائے گا جولیا نے کہا باقی کا تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا اصلاح مسئلہ حل ہو جائے آخر تک دیر بھی تو کوئی چیز ہے عمران نے مسئلہ حل کراتے ہوئے کہا تم بھی پھٹری سے اترنے لگے ہو اور سن لو کہ اس بار چیف نے مجھے ایک تیار دے دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تیم کو لیڈ کر سکتی ہوں جولیا نے اسی لئے فیصلے میں کہا میس جولیا جس کے ذہن میں ایسی باتیں بھری ہوئی ہو اس نے ایسی ہی باتیں کرنی ہے اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے اس بار تنویر نے جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ عمران کی کوئی اور جواب دیتا اچانک ایک سائٹ پر کھڑی ہوئی پولیس کی کار حرکت میں آئی اور دوسرے ہی لمحے اس کا سارے انتائی تیز آواز میں بچنے لگا اور وہ پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑھنے لگی اسے کیا ہوا ہے میری ٹرافک کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی ڈاک نے حیران ہوتے ہوئے کہا لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی رفتار کم کی اور اسے سائٹ پر کرنا شروع کر دیا چلی لمحہ بعد ہی اس نے کار رکھی پولیس کار ان کے سامنے آ کر رکھی اور کار میں سے تین پولیس آفیسر تیزی سے اترے اور ان کی کار کے طرف بڑھ گئے کاغذات دکھائیں ایک پولیس آفیسر نے انتائی درشت سے لہچے میں کہا اس کے ہاتھ میں ریوالبر موجود تھا وجہ کیا ہا ہے ہم نے ڈاک نے گسیلے لہچے میں کہا وجہ بتانا ضروری نہیں ہے کاغذات دکھاؤ مرنہ حکم عدولی کی سیسنے میں تم سب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے پولیس آفیسر نے پہلے سے زیادہ قطر لہچے میں کہا جبکہ دوسرے پولیس آفیسر بھی کار کے طرف طرف ریوالبر کر کے پوزیشنیں سنبھال چکے تھے تم خام کا ہمارا اور اپنا وقت زائے کر رہے ہو میں پولیس چیف کو شکایت کر دوں گا ڈاک نے اسی طرح قسیلے لہچے میں کہا اور ڈیش پورٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے تاکہ کاغذات نکال سکیں عمران اور اس کے ساتھ ہی اس سے متوہم بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ ڈاک انتہائی ذمہ دار آدمی ہے اسے یقین ان کاغذات درست رکھے ہوں گے اور جو پولیس آفیسر معمول کی چیکنگ کر رہے ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ ڈاک ڈیش پورٹ کھول کر کاغذات نکالتا اچانک سرد سے آوازیں ابریں اور کار کے اندر یکلک نیلے رنگ کا دھواں سا پھیل گیا یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ عمران سنبھل ہی نہ سکا اور اس کا ذہن اس طرح تاریخ پڑ گیا جیسے کیمرے کے شٹر بند ہو جائے کرتے ہیں پھر اس تاریخے میں خطبہ خود روشنی کی کرن نمدار ہوئی اور اس کے تاریخ ذہن میں پھیلی ہوئی تاریخ کی تیزی سے سمٹی چلی گئی اور عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اسے پوری طرح شور میں آتے ہوئے چند لمحے لگ گئے شور میں آتے ہی اس کے ذہن میں وہ منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا جب اس کی کار پولیس نے روکی تھی اور کاغذات چیک کرتے ہوئے چانک سر سر کی آوازوں کی اساس تھی کار میں نیلے رنگ کا دھواں سا پھیل گیا تھا پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے آپ کو لوہے کے رارز والی کرسی سے جھکڑا ہوا پایا تھا اس کے ساتھ ہی دوسری کرسیوں پر تنویر جھولیا اور ڈارک بھی موجود تھے ایک آدمی سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ڈارک کے وازوں میں انجیکشن لگا رہا تھا اس کے ساتھ ہی عمران نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ تنویر اور جھولیا دونوں اپنی اصل شکلوں میں تھے اس کا مطلب تھا کہ پہلے ان کا میک اپ صاف کیا گیا ہے اس کے بعد انہیں ہوش میں لائے جا رہا ہے یہ ایک بڑا ہالنوما کمرہ تھا جس میں ٹارجنگ کے جدید تری مشینیں جگہ جگہ موجود نظر آ رہی تھی اسی لمحے انجیکشن لگانے والا واپس مورا تو وہ عمران کو ہوش میں دیکھ کر جنگ پڑا تم اتنی جلدی کیسے ہوش میں آگئے انجیکشن لگانے کے آدھے گھنٹے بعد تمہیں ہوش میں آنا چاہئے تھا اس آدمی نے حیرت بھرے لہچے میں کہا میں جتنی جلدی ہوش ہوتا ہوں اتنی ہی جلدی ہوش میں بھی آ جاتا ہوں تمہیں اس بارے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم یہ بتاؤ کہ ہم کس کے مہمان ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ریڈ گوین کے نوجوان نے کچھ کلیجن میں جواب دیا اور تیزی سے مر کر وہ سامنے موجود دروازے کی طرح بڑھ گیا ریڈ گوین یہ کون محترمہ ہے عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا لیکن نوجوان باہر جا چکا تھا اور اس کے اکمے دروازہ بھی بند ہو چکا تھا عمران نے اب کرسی کو چیک کرنا شروع کیا لیکن چل لمحوں کی چیکنگ کے بعد اس نے بے اکٹیار ایک طویل سانس دیا کیونکہ کرسی کے ساکھ بتا رہی تھی کہ اس کا آپریٹنگ سسٹم کرسی کے پائے کی بجائے کہیں اور رکھا گیا ہے لیکن سامنے موجود دروازے ہیں اس کے دونوں اطراف دیوار میں کہیں بھی کوئی سویچ پینل نظر نہ آ رہا تھا اس نے گردن گھومانے کی کوشش کی لیکن دونوں سائیڈوں پر بھی اسے کوئی سویچ پینل نظر نہ آیا اکم میں وہ دیکھ نہ سکتا تھا لیکن اتنا بہرحال وہ سمجھ گیا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم اکم میں ہوگا اسے وہ اب پوری طرح بے بس تھا ورنہ اگر سامنے آپریٹنگ سسٹم ہوتا تو یقیناً اس کی تار بھی انڈر گراؤنڈ ہوتی اور سامنے کے رکھ سے کرسی تک پہنچ رہی ہوتی اور وہ اپنے جوتے میں موجود تیز دھار خنجر کی مدد سے اسے نکالنے اور توڑنے کی کوشش کر سکتا تھا لیکن اب ایک اوتو اکم میں اس کا پیر ہی مجاہ نہ سکتا تھا کیونکہ کرسی کے درمیان لوہی کی پلیٹ لگی ہوئی تھی اور اگر جا بھی سکتا تو وہ اس کی مدد سے اس ستار کو نہ کار سکتا تھا اسے واقعہ وہ اس معاملے میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا اس طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے روڈر اور جسم کے درمیان فاصلے کو چیک کرنا شروع کر دیا لیکن کرسی کی چڑھائی خاصی چھوٹی تھی اسے روڈر ایک لحاظ سے اس کے جسم سے پیورس ہو کر رہ گئے تھے اور ان کے درمیان اتنا فرق نہ تھا کہ وہ اپنے جسم کو کھسکا کر یا سانس نینے کی طرف کھینچ کر ان میں سے باہر نکال سکتا یہ ریڈ پین سائبہ خاصی کنجوس لگتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کرسیاں بنوا رکھی ہیں اس نے عمران بر بڑھاتے ہوئے کہا اب اس نے ہال اور اس میں موجود مشینری کو جس حد تک وہ اس سے نظر آ رہی تھی چیک کرنا شروع کر دیا لیکن کوئی ایسے چیز اسے نظر نہ آئی جس سے وہ بروقت اپنی رہائی کے لئے استعمال کر سکتا اس کی دونوں ٹانگوں کے گرد بھی روڈر موجود تھے اسے وہ دونوں ٹانگوں کا بھی پوری طرح حرکت نہ دے سکتا تھا زیادہ سے زیادہ اس کے پیر حرکت کر سکتے تھے لیکن اس حرکت سے وہ بداہر کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا تھا تھوڑی دیر بعد اسے تنویر کی کرانے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور عمران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر کے طرف متوجہ ہو گیا تنویر ہوش میں آ رہا تھا یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور تمہارا میک اپ بھی صاف کر دیا گیا تنویر نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھ کر عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں شاید موترمہ سرخ ملکہ صاحب کو پیک یا شانی مپسند ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سرخ ملکہ کیا مطلب تنویر نے چونگ کر پوچھا جب مجھے ہوش آیا تو ایک صاحب ڈارک نے انجیکشن لگانے مصروف تھے انہوں نے انکشاک کیا ہے کہ ہم کسی ریڈ گوین کے مہمان ہیں عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اسی لمحے جولیا بھی ہوش میں آنے لگی اور پھر جولیا کو بھی یہ سب کچھ بتانا پڑا سب سے آخر میں ڈارک ہوش میں آیا کس ریڈ گوین کو جانتے ہو ڈارک عمران نے اس سے ہوش میں آتے ہی اس سے مخاطب ہو کر پوچھا اور ڈارک ریڈ گوین کا نام سن کر بے اکتیار جنگ پڑا ہاں ونشات کی سمگلنگ کے سلسل میں پولینڈ میں اس کی خاصی شورت ہے مگر یہ ہم کہاں ہیں وہ پولیس والے وہ ڈارک نے حیرت برے لیچے میں کہا اور عمران نے اسے بتایا کہ انجیکشن لگانے والے نے یہی بتایا ہے کہ وہ ریڈ گوین کی تحویل میں ہیں ریڈ گوین کو ہم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جولیا نے کہا ہم سے تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتی البتہ ہو سکتا ہے تنویر سے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک مشین گن بردار تیزی سے اندر داخل ہوا اس نے ایک نظر عمران اور اس کے ساتھوں کو بغور چائزہ لیا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرح بڑھ گیا اس سے خطرہ ہو کہ عمران اور اس کے ساتھوں نے راڈر کھول لیے ہوں گے یار خامخواہ تم نے راڈر میں جکہ رکھا ہے ہم چپکے کچھ بھی کچھے دھاگوں میں باندھے جانے والے لوگ ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا اور ساری کرسے کے راڈر کو بقاعدہ ہاتھوں سے چیک کرنے کے بعد وہ تیزی سے مرا اور اس نے ایک طرف دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ایک کرسی اٹھائی اور اس عمران اور اس کے ساتھوں کے سامنے تقریباً دو تین گس کے فاصلے پر رکھا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا چلنہوں بعد وہ دروازے سے باہر جا چکا تھا اور دروازہ اس کے اقب میں موجود بند ہو گیا ریڈ کئین تو واقعی کئین لگتی ہے کہ پہلے چوبدار کی آمد ہوتی ہے اب بقاعدہ بغل بجے گا پھر کئین صاحبہ کی آمد کا اعلان ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہی مشین گنبردار اندر داکل ہو کر ایک طرف ہٹ گیا اس کے پیچھے ایک نوجوان اور ایک خبصد مقامی لڑکی اندر داکل ہوئی اسے جینز کی پتلون اور بغیر آستین کے شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کے بال اس کے کندوں پر بکھرے ہوئے تھے وہ مسکراتی ہوئی اندر داکل ہوئی اور پھر اتمنان سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور کرسی پر آ کر بیٹھ گی جبکہ وہ مشین گنبردار اس کے اکمے چونکے انداز میں کھڑا ہوا تھا اوہ تو یہ کرسی ملکہ کی کنیز کے لیے رکھی گئی تھی ملکہ کے لیے تو کوئی دخت لائے جائے گا عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تمہارا نام علی عمران ہے لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بہتر ہوگا تعارف کی رسم مالکہ آلیہ کی طرف سے شروع ہوتی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں ریڈ کوین ہوں اور سنو اس بار اگر تم نے میرے سوال جواب دینے کی بجائے آگے سے بکواس کی تو دوسرا سانس نہ لینے دوں گی لڑکی نے گڑاتے ہوئے کہا اوہ تو یہاں کی کوین ایسی ہوتی ہے حیرت ہے ہمارے مشک میں تو کوین کا جاہو جلال دیکھنے والا ہوتا ہے نہ شہانہ لباس نہ سر پر تاجے ذریع نہ گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار نہ سونے کی گرسی تخت نہ چوبے دار نہ مور چھل دار یہ کیسے کوین ہو تم عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو اس بار لڑکی بے اکتیار مسکراتی میرا ایک نام ڈیزی بھی ہے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار عمران بھی بے اکتیار چونک پڑا اور اس کے چونکنے پر وہ لڑکی بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑی جس طرح تمہیں میرا یہ نام سن کر حیرت ہوئی ہے اسی طرح مجھے تمہیں شکل دیکھ کر حیرت ہوئی ہے میں تو سنا تھا کہ علی عمران دنیا کا سب سے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے لیکن تم تو بالکل ایک معصوم سے بچے لگتے ہو پھر تم جس طرح آسانی سے کابو میں آئے ہو اسے بھی مجھے تمہاری شہرت پر حیرت ہوئی ہے میرا خیال ہے تو مشرقی لوگ پروپاگنڈے کے حق میں ہم مغربی لوگوں سے کئی قدم آگے ہو لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا تو تم ہو وہ محترمہ جس نے پاک ایشیا کے میزائل فیکٹری تباہ کی اور وہاں سے میزائل کا فارمولا چھڑایا عمران نے اس بار سنجیدہ لہج میں کہا ہاں یہ میرا ہی کارنامہ ہے اور تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کس قدر کامجابی سے اپنا مشن مکمل کیا تھا کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہونے دی لیزی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تم مجھے اس قدر اہم ایک تو بہرحال نہیں لگ رہی کہ تم اس قدر اہم فارمولا گریٹ لینڈ کے ایک عام جرائیں پیشہ آدمی کے حوالے لے کر دو عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو دیزی بے اکتیار جنگ پڑی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے کیا مطلب گریٹ لینڈ کے عام پیشہ بھر آدمی کے پاس فارمولا یہ کیسے ہو سکتا ہے دیزی کے لہجے میں بھی حقیقی حیرت تھی تمہارا ہائی ٹورز میں کیا ہودا ہے عام کارکن ہو اس کی عمران نے پوچھا عام کارکن اتنا بڑا مشن کیسے مکمل کر سکتا ہے میں ہائی ٹورز کی سیکنڈ چیف ہوں دیزی نے بڑے فاقرانہ لہجے میں کہا ارے چیف کون ہے عمران نے پوچھا میرا شوہر جیرم جو تم سے اس قدر قوف زدہ تھا کہ تمہارے یہاں آنے کی قبر سن کر ہی یہاں سے چلا گیا ہے وہ تو مجھے بھی ساتھ دے جانا چاہتا تھا لیکن دیزی اس کے طرح صرف سائنسی جرائم کرنے والے تنظیم سے ہی تعلق نہیں ہے لیکن پولائر میں منشیات کے سب سے بڑے ریکٹ کی سربراہ بھی ہے اگر یہ آدمی آج یہاں رہنے اوالا ہے تو تمہیں بتا سکتا ہے کہ ریڈ کن کے پولائر میں کیا حیثیت ہے دیزی نے ڈاک کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو پھر یہ فارمولہ جیرم نے اس آدمی کے ہاتھ فروک کیا ہوگا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں ایسا نہ ممکن ہے ہمیں اس لبراؤٹری کی تباہی اور اس فارمولے کے حصول کے لئے اتنی بڑی رقم دی گئی تھی کہ جو ہماری تصور سے بھی زیادہ تھی اور اتنی بڑی رقم کہ ایک عام پریشہ جرائم آدمی کبھی خواب بھی نہیں سو سکتا اسی حرم میں تمہاری بات سن کر حیران ہو رہی تھی دیزی نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں گریٹ لینڈ حکومت نے ہائر کیا تھا عمران نے پوچھا نہیں ہمیں جی تھری نے ہائر کیا تھا اور ہم نے فارمولا بھی جی تھری کے حوالے کر دیا تھا دیزی نے سپورٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا جی تھری عمران نے حیران ہو کر پوچھا کیونکہ یہ نام بھی اس نے پہلی بار سنا تھا اب تمہیں زندہ تو رہنا نہیں اسے سب کچھ پوچھ کے کیا کروگے دیزی نے قدر اپتاتے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران کو پہلی بات یہ بات سمجھ آئے کہ دیزی کیوں ہر بات اتن اتمنان سے بتائی چلی جا رہی تھی ہو سکتا ہے وہاں جنت میں یہ معلومات مقام آ جائیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دیزی بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑے ہاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بتا دیتی ہوں جی تھری ایک ایک ایمیر کی ایک انتہائی خفیہ تنظیم ہے اس کا کام ہی بار گیننگ کا ہے وہ رابطے کا کام کرتی ہے اور اس بات کے وہ بھاری رقمیں لیتی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں بتاتی کہ وہ کس پارٹی کے لئے کام کر رہی ہے اس نے ہائی ٹاؤرز کو اس مشن کے لئے ہائر کیا ہماری مرضی کا معافضہ دیا اور ہم نے بھی فارمولا اس کے بھیجے ہوئے ایک آدمی کے حوالے کر دیا اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ فارمولا کس نے حاصل کر کے جی تھری کو ہائر کیا تھا اور نہیں شاید اس پارٹی کو علم ہوگا کہ جی تھری نے اس مشن کے لئے کسے ہائر کیا ہوگا اس وقت میں تمہارے مو سے یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ فارمولا گریٹ لینڈ کے ایک عام جنائی پیشہ آدمی کے پاس تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں ہوش میں لانے سے پہلے ہی قتم کرا دیتی لیکن میں تم سے دو باتیں معلوم کرنا چاہتی تھی ایک تو یہ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فارمولا کے تباہی اور فارمولا کے حصول کے سلسلے میں میری ذات ملاویز تھی اور میرا تعلق ہائی ٹاؤرز سے ہے ریجی نے انتائی سنجیدہ لہج میں کہا فیکٹری سے ایک ٹاپس ملا تھا جو خواتین کانو میں پہنتی تھی اس پر پولینڈ کا قومی پھول بنا ہوا تھا اور پولینڈ کے کانون کے مطابق اسے کمپیٹر کورٹ بھی درج تھا اس کا مطلب تھا کہ ایک عورت جس کا تعلق پولینڈ سے ہے اس تباہی میں شامل رہی ہے چانچہ اس کمپیٹر کورٹ کی مدد سے یہاں پولینڈ سے معلومات حاصل کی گئیں تو تمہارا نام سامنے آیا اور دفاعی فیکٹریں تباہ کرنے والی پولینڈ کی انتائی فال تنظیم ہائی ٹاور سے ہے اس طرح یہ بات تیہ ہو گئی کہ پاک ایشیا کے اس فیکٹری کو تباہ ہائی ٹاور نے کیا ہے اور اس گروپ میں ڈیزی بھی شامل ہے لیکن ابتدائی شواحی سے یہ معلومات مل چکی تھی کہ اس فارمولے میں حکیمت گریٹ لینڈ تچسپی لے رہی ہے اس لئے یہ سوچا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ گریٹ لینڈ نے ہائی ٹاورز کو ہائے گیا ہو اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے ہم یہاں آئے تھے یہاں ہم پر تم نے ائرپورٹ پر حملہ کرانے کے لئے بندے بلوائے لیکن ہمیں پہلے ہی اطلاع مل گئی چنانچہ ہم بچ نکلے حملہ کرنے والے کرم سے ہم نے معلومات حاصل کر لیں اور اس نے مارتن کی ٹیپ دی لیکن مارتن کو تم نے روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کر کے ختم کر دیا ہم ہائی ٹاورز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے موڈ لینڈ جا رہے تھے کہ پولیس گاڑی نے ہمیں رکا پولیس کی وجہ سے ہمارے تصور بھی نہ تھا کہ وہ تمہارے ساتھی ہو سکتے ہیں اس سے ہم مار کھا گئے اور جہاں ہمیں ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ہم کسی ریڈ کوین کے مہمان ہیں اور پھر تمہاری آمد پر انکشاف ہو کر ریڈ کوین ہی وہ محترمہ ڈیزی ہیں جس کی ہمیں تلاش تھی لیکن تم نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہائی ٹاورز کو جی تھری نامی کسی تنظیم نے ہائیر کیا تھا اور جی تھری کا تعلق ایکریمیا سے ہے عمران نے بڑے تمنان لہج میں پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا میں نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے بہائی سے ترد کوین ہم نے کرم کے کلپ سے تمہارے ہلیاں معلوم کر لئے تھے یہ ہلیاں ہمیں اتفاق سے ملے تھے کیونکہ کلپ کے قفیہ راستے سے تم باہر نکلے تھے تو ساتھ ہی ایک امارت میں ایک پرائیوٹ فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور اس وقت وہ امارت کی کھڑکی سے مڑک کا منظر فرما رہے تھے ہمارے آدمیوں کے اس بارے معلوم ہو گیا چانچہ وہ فلم حاصل کر لی گئی ان میں تمہارے ہلیاں واضح طور پر آ گئے تھے اور کار کے متعلق بھی تفصیلات مل گئی تھی چانچہ بحیثت ریڈ کوین میں نے پولیس چیف کو تمہارے بارے میں اور تمہاری کار کے بارے میں تفصیلیں بتائیں اور اسے یہ بھی بتایا کہ تم انتہائے خطرناک ترین تقریب کار ہو اور اگر تمہیں ذرا سا بھی موقع مل گیا تو تم پوری پولیس فورس کو تباہ کر دو گے چانچہ پولیس چیف نے پولیس فورس کا کار اور تمہارے متعلق الٹ کر دیا اور ساتھ ہی یہ حکم دے دیا کہ تمہیں مقصود بہوش کر دینے والی گیس سے اچانک بہوش کر کے کار سمیت پولیس ہیڈ کوارٹر لائے جائے میرے آدمی پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے پھر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی گئی کہ تمہیں مور لینڈ والی سڑک پر چک کر کے بہوش کر دیا گیا ہے اور تمہیں یہ کوارٹر لائے گیا ہے یہ اطلاع فوری طور پر ماہ تفصیل کے مجھے مل چکی تھی چانچہ میرے آدمی نے راست میں پولیس پر حملہ کر کے بظاہر تمہیں چھڑوا لیا کہ تم وہی ہو جن کی مجھے تلاش تھی تو میں یہاں آگئی اور اب تمہارے سامنے ہوں ڈیزی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم تو واقعی ذہین ہو لیکن وہ تمہارا جاریم جسے تم ہائی ٹاورز کا سربرا کہہ رہی تھی وہ کیوں فرار ہو گیا عمران نے غراتے ہوئے کہا اس کی گفتگو کا انداز ایسا تھا جسے عام دوستوں کے درمیان انتہائی پور امن محول میں بات چیت ہو رہی ہو وہ تم سے انتہائی خوف زدہ تھا نہ جانے کیوں خوف زدہ تھا بہرحال میں نے اسے بلوایا ہے وہ تھوڑے دیر بعد پہنچ جائے گا میں اسے دکھانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں سے وہ اس قدر خوف زدہ تھا ان کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے لیزی نے مسکراتے ہوئے کہا جاریم کو تو یقینا جی تھری کے بارے میں معلومات ہوں گی عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا نہیں صرف ایک فون نمبر ہے جسے چیک کیا گیا لیکن نمبر بھی ایکسچینج میں نہیں ہے اور اس فون کو ڈال کیا جائے تو گھنٹا بھی نہیں بچتی بس عجیب و گریب سے آوازیں نکلتی ہیں فون کرنے والا اپنا نام اور پتہ اور فون نمبر بتا دیتا ہے اور پھر ریسیور رکھ دیا جاتا ہے پھر کئی گھنٹوں بعد اور بعض اوقات کئی دنوں بعد جی تھریقی طرف سے کال آ جاتی ہے اور بات چیت کر لی جاتی ہے دیزی نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں اس فون کا علم ہے عمران نے پوچھا ہاں ڈیزی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھی اس نے فون نمبر بھی بتا دیا یہ کریمیا کا نمبر ہے یا پولینڈ کا عمران نے پوچھا کریمیا کا نمبر ہے ڈیزی نے جواب دیا بہت شکریہ ڈیزی تم نے واقعی تعاون کیا ہے ایکی مسئلہ ہے کہ تم نے میرے ملک کی انتہائی اہم ترین فیکٹری تباہ کی ہے میرے لئے میں چاہوں بھی تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا عمران نے اس بار سنجیدہ لہچے میں کہا تو ڈیزی بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑی بہت خوب تمہارے اندر واقعی ہنس مزاہ کافی قوی ہے اس بے بسی کی حالت میں بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے تمہاری جگہ میں بے بس پیٹھی ہوئی ہوں جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا ایک اشارہ تم سب کے زندگیوں کے چراک ہمیشہ ہمیشہ کلے گل کر سکتا ہے ڈیزی نے کہا ہم مسلمان ہیں مادام ڈیزی اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موز زندگی کا اکتیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے انسانوں کے پاس نہیں اسے اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اگوی پینل سے منسلک آٹومیٹک کرسوں نے ہمیں بے بس کر رکھا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اوہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق اگوی پینل سے ہے جری جاؤ جا کر پینل چک کرو جلدی سے ڈیزی نے ایک جھٹکے سے کرزی سے اٹھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات اُبھر آئے تھے میڑم میں نے چیک کر لیا ہے کرسیاں ٹھیک ہیں اس کے اکب میں کھڑے مشین گن بردار نے کہا نہیں یہ انتائی خطرناک لوگ ہیں انہیں یہاں بیٹھے کسی اس طور پر پتہ نہیں چل سکتا کہ میں نے ان کی کرسیوں کا سسٹم خصوصی طور پر اگوی پینل سے کان کیا ہوا ہے جاؤ چا کر چیک کرو یہ مشین گنیں مجھے دے دو ڈیزی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تو جاری نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن ڈیزی کی طرف بڑھا دی اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے اگوی طرف کو بڑھ گیا ڈیزی اب بڑے غور سے امران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی ارے اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس قدر تم نظر آنے لگ گئی ہو تمہارے یہ سمارٹ اور نازک جسم ہمارے طرح نہیں ہے اس کرسی کی ورس سے بے بس ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم ابھی اس قابل ہو کہ اتنی بھاری مشین گن کو چلا سکو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے گردن گھما کر سرسی نظروں سے اپنے ساتھیوں کے طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کے نظریں جولیا سے ملی اس نے مقصود انداز میں پلکے چھپکا کر اسے آئی کور میں اشارہ کیا اور گردن سیدھی کر لی میڈم پینا درست حالت میں ہے اسی لمحے اکب سے جیری کی آواز سنائے دی اوہ کارڈ تم نے تو مجھے گھر درا دیا تھا وہ جیریم بھی ابھی تک نہیں آ رہا ڈیزی نے ایک دوئی سانس دیتے ہوئے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اسی طرح جیری بھی اکب سے سامنے کے رکھ پر آ گیا اور جیریم نے مشین گن اس کے طرح بڑھا دی ابھی جیریم نے مشین گن ہاتھ میں لی تھی کہ کمرے میں تیز سیٹی کی آواز ایک لمحے کے لئے گونچی اور پھر خاموش ہو گئی اوہ جاؤ جیری پھٹا کھولو جیری مان گیا ہے اور سیدھا یہیں لے آو دیزی نے چون کر کہا یس میڈم جیری نے کہا اور تیزی سے مر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے عمران اسے اگر تم چاہو تو کوئی دعا وغیرہ مانگ لو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم مشرقی لوگ مرنے سے پہلے بڑی دعائیں وغیرہ مانگتے رہتے ہو لیزی نے ہنستے ہوئے کہا شکریہ میڈم لیکن تم مغربی لوگ بھی مرنے والوں کی آخری خواہش کا تو بہرحال احترام کرتے ہی ہو اسے کیا تم میری آخری خواہش پوری نہ کرو گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سوائے اس کرسی سے رہائی کے کوئی اور خواہش ہو تو بتاؤ لیزی نے مسکراتے ہوئے کہا سب کے سامنے بتانے والی نہیں ہم مشرقی لوگ ذرا شرمیلے واقع ہوئے ہیں اسے اگر تم مہربانی کرو تو میرے قریب آ جاؤ اور کامی میری خواہش سن لو پوری کرنے یا نہ کرنے کا تمہیں اکتہار ہے مجھے کوئی گلانہ ہوگا عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اچھا چلو یہ بھی کر لیتی ہوں معصوم سے آدمی ہو دیکھتی ہوں تمہاری آخری خواہش کیا ہے لیزی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر عمران کے طرف بڑھنے لگی جیسے بھی عمران کے سامنے اس کے قریب آئی عمران نے جکلک دونوں پاموں کو حرکت دی اور دیزی کی دونوں ننگی پندلیوں پر اس کی بوٹیوں کی ٹوپ پوری قوت سے پڑی اور دیزی بے اکتہار چنگ تھی اچھا کر پشت کے بھل نیچے گری ہوئی تھی کہ جکلک جولیا کرسی میں سے نکل کر اوپر کو اٹھی اور پھر اس سے پہلے کہ دیزی نیچے گر کر اٹھی جولیا کرسی کی گرف سے آزاد ہو کر نیچے فرش پر پہنچ چکی تھی دیزی نیچے گر کر تیزی سے اٹھی اس کے موں سے بے اکتہار عمران کے لئے گالیاں نکل رہی تھی چہرہ تکلیف اور غصے سے بری طرح بگڑ گیا تھا وہ اڑتے ہی عمران کے طرف لگی اس کا انداز بکی شیرنی کی طرح کا تھا ارے ارے کیا ہوا یہ تو میری خواہش تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن دیزی اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے عمران کی بات ہی نہ سنی رہا تھا اس نے دیزی کے ساتھ یہ حرکت کر کے اس کی توجہ سیرے سے جولیا کی طرف مبزول ہی نہ ہونے دی تھی اور جولیا کو نہ صرف کرسی کی گرف سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا بلکہ اس نے دیزی پر بھرپور حملہ کرنے کا بھی موقع مل گیا تھا دیزی چیک تھی اچھل کر نیچے گری ہی تھی کہ جکلک اکبی دروازے پر دھماکے سے کھلا اور جہری اور ایک تھری پیس سوروے ملبوس آدمی اندر داخل ہوا لیکن اسی لمحے جولیا نے الٹی کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے کسی شہتیر کی طرح فضاء میں اٹھتی ہوئی ان دونوں سے ٹکرائی اور وہ دونوں چیکتے ہوئے اچھل کر نیچے گری جہری کے ہاتھ میں موجود مشین گن اچھل کر دور جا گری تھی جولیا نے اس وقت چھلاوا بنی ہوئی تھی جنج جکلک ایک بار پھر جمپ لگایا اور دوسرے لمحے فضاء میں کھفیر کلا بازی کھا کر وہ سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں مشین گن موجود تھی ادھر دیزی چیکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی جبکہ جہری اور اس کے ساتھ آنے والی نے نیچے گرتے ہی ان تائی پھرتی سے جیبوں سے ریوالور نکالے ہی تھے کہ کمرہ ریٹ ریٹ کی تیز اواؤں کے ساتھ ہی جہری اور اس کے ساتھ آنے والی پر دیزی تینوں کی چیکوں سے گونج اٹھا جہری کا جسم تو زمین پر مرک بسمل کی طرح پھرکنے لگا تھا جبکہ جہری کے ساتھ آنے والا اور دیزی دونوں لٹوں کی طرح گھومتے ہوئے فرش پر گرے خبردار اگر ذرا بھی حرکت کی تو اس بار گولیاں جسم میں اتار دوں گی جہری نے ہلک کے بل پر چیکتے ہوئے کہا جہری نے واقعی انتائی حرت انگیز انداز میں فائرنگ کی تھی کہ جہری کے جسم میں تو گولیاں اتر گئی تھی جبکہ جہری کے ساتھ آنے والے نوجوان اور دیزی دونوں کے ہاتھوں پر گولیاں پڑی تھی اور جولیا نے ایک ہی رون میں اس طرح گولیاں چلائیں تھی کہ دیزی اور اس آدمی کے جسم گولیاں کے اس بچھار سے بچ گئے اور یہ واقعی جولیا کے بے پناہ اصابی کنٹرول کا نمونہ تھے گوڈ شو میری طرف سے اجازت ہے اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو بے شک پورا برسٹ ان کے جسموں میں اتار دینا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دونوں ہاں سر پر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ اور دیوار کے طرف مو کر لو جلدی کرو ورنہ میں فائر کھول دوں گی جولیا نے چکتے ہوئے کہا اور وہ دونوں میں تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے ان دونوں نے ہاتھ سر پر اڑکھے ہوئے تھے ان دونوں کے ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا ان کے چارے قوف اور تکلیف کی وجہ سے بگڑے ہوئے نظر آ رہے تھے چلو ادھر اگری طرف چلدی چلو جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ ان دونوں کو بھیر بکڑی کی طرح ہانکتے ہوئی اگری طرف لے گئی اگری طرف واقعی سوچ پینل موجود تھا اور چند لمحوں بعد کٹک کٹک کے ہلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ ہی کرسے کے روڈر گائب ہونا شروع ہو گئے اور عمران اور اس کے ساتھ ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے تو ان نے اچھا کیا کہ ان دونوں کو زندہ رکھا ہے ابھی ان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں عمران نے ان کے قریب چاہ کر کہا ساتھ ہی اس نے تنویر کو بھی اشارہ کر دیا تھا اور دوسرے لمحے دیزی اور جیری کے ساتھ ہونے والی مو سے بے اکتیار چینکھیں نکلیں اور وہ دونوں ہی اچھل کر نیچے گرے اور ایک لمحے تک ترپنے کے بعد ساکت ہو گئے عمران اور تنویر دونوں نے ایک ہی جتھے تلے ہاتھ اسے ان کے دونوں کو ہوش کی وادی سے بے ہوش کی دلدل میں دھکیل دیا تھا پھر عمران کے کہنے پر تنویر اور ڈاریک نے ان دونوں کو انہی روڈر والی کرچوں پر بٹھا کر بے بس کر دیا تھا جبکہ عمران جولیہ کے ساتھ اس کمرے سے باہی نکل گیا یہ ایک چھوٹی سی امارت تھی پورچ میں ایک نئے موڈل کی سیاہ کار لکھڑی ہوئی تھی امارت کھالی تھی البتہ اس کے ایک تیہ خانے میں منشاہ سے بھری مقصود انداز کی پیٹیوں سے ڈھیل لگے ہوئے تھے اور ایک اور کمرہ جدید قسم کے اسدے کی پیٹیوں سے بھرا ہوا تھا تو انہیں واقع مقصود اشارہ کر کے مجھے راستہ بتا دیا تھا ورنہ میرا تو ذہن بھی اس طرف نہ گیا تھا جولیہ نے ہستے ہوئے کہا شکر ہے تم اشارہ تو سمجھنے لگی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جولیہ کا شرط شرم سے گلنار ہو گیا نونسنس خبردار اگر آئندہ سے گھٹیا بات کی جولیہ نے مسنوئی اس گس سے بھڑے ہوئے لہچے میں کہا یہ گھٹیا بات ہے اگر تم اشارہ نہ سمجھتی تو اب تک ہم سب لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے عمران نے جواب دیا اور جولیہ کا چہرہ بے اکتیار کھیل اٹھا تو میں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں ان راڈر میں سے کھسک کر باہر نکل سکتی ہوں میری کرسے تو تم سے تیسے نمبر پر تھی چولیہ نے حیرت بھرے لہچے میں کہا مجھے معلوم نہ ہو سکتا تھا اور کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قاتون کو لوہے کے حال میں نہیں رکھا جا سکتا اس لئے تو سونے کا جال بنانا پڑتا ہے عمران نے کہا تو جولیہ نے بے اکتیار موہ بنا لیا ہم ہم تم مرد نہ جانے اور تو کتنا گھٹیا کی سمجھتے ہو جولیہ نے اس بار واقع ہوسیلے لہچے میں کہا لوہے کی نسبت سونا بڑی ادھات ہوتا ہے گھٹیا نہیں ہوتی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس دوران وہ دوبارہ اس ٹارچنگ روم میں پہنچ گئے جہاں ڈیزی اور جاری کے ساتھ آنے والے کو کرچوں میں جکر دیا گیا تھا وہ دونوں ابھی تک بے ہوش تھے جبکہ جاری کی لاش وہیں الفرش پر پڑی ہوئی تھی ان دونوں کو ہوش میں لے آو تنویر عمران نے تنویر سے مقاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی اس نے جولہ کو اس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پہلے ڈیزی بیٹھی ہوئی تھی تنویر نے آگے بڑھ کر باری باری پہلے ان دونوں کا سر اور کندے پکر کر مقصود انداز میں چھٹک دیے اور پھر ان کی ناک اور مو دونوں ہاتھ سے بند کر دیے پہلے ڈیزی کو ہوش میں لائے گیا اور پھر وہی کاروائی اس کے دوسرے آدمی کے ساتھ کی گئی اور جب تنویر پیچھے ہٹا تو چند لمحوں بعد ہی وہ دونوں کڑھاتے ہوئے ہوش میں آئے تمہارا نام جیریم ہے کیا اور تم ہائی ٹاورز کے چیف ہو عمران نے اس آدمی سے جو جیری کے ساتھ آیا تھا مقاطب ہو کر کہا تم 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 سب رہا ہو گئے ہو یہ عورت یہ کوئی شعب باز ہے یہ کس طرح چانہ کا زاد ہو گئی اس آدمی کے جواب دینے سے پہلے ڈیزی نے ہلک کے بل چکتے ہوئے کہا میں نے تم سے سوال کیا تھا مسٹر عمران نے ڈیزی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس آدمی سے مقاطب ہو کر کہا ہاں میرا نام جیریم ہے لیکن یہ غلط ہے کہ میں ہائی ٹاورز کا چیف ہوں میں اس کا ایک اتنا سا کارکون ہوں اس آدمی نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا لیزی ہمیں سب کچھ بتا چکی ہے پورے اتوانان اور پوری تفصیل کے ساتھ کیونکہ اس وقت اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ ہم ان کرسیوں کی گرف سے ازاد بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ ہماری زندگیوں کا اکتیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم تم واقعی انتہائی حیرت انگیز لوگ ہو کاش میں جیریم کی بات پر یقین کر لیتی ڈیزی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تمہارا نام علی عمران ہے جیریم نے اس بار عمران سے مقاتب ہو کر کہا ہاں میرے والی صاحب تو یہی نام رکھا تھا اور ابھی تک والدین حیات ہیں اس نے مجھے اس تبدیل کرنے کی بھی ہمت نہیں پیدا ہوئی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو عمران مجھے تمہارے متعلق پوری طرح علم ہے میں نے ڈیزی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن ڈیزی نے زید کر لی جب ڈیزی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اس نے کس طرح تم لوگوں پر کابو پایا ہے تو میں نے جہاں آنے سے پہلے اپنے دور پر تصدیق کی تھی اور تصدیق کے بعد یہاں آیا لیکن نتیجہ وہی نکلا جس کا مجھے خطرہ تھا اور ہم دونے تمہارے رحم و کرم پر ہیں تم جو چاہو ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہو لیکن ایک بات کا یقین کر لو کہ ہمیں مشن لینے کے بعد آخری لمحوں تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ مشن کس ملک کے خلاف ہے آخری لمحات میں جب مشن کی تفصیلات بتائی گئیں تو ہم مجبور ہو چکے تھے اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا تو یقین ان میں اس مشن سے انکار کر دیتا جرم نے انتائی سنجیدہ لیچے میں کہا تم ایک تنظیم کے سربراہ ہو اس سے مشن لینا اور اس پر کام کرنا تمہاری مجبوری ہے لیکن اگر تم صرف فارمولا حاصل کرتے اور فیکٹری تباہ نہ کرتے تو شاید تمہاری پوزیشن دوسری ہوتی لیکن اب بھی تمہارے ساتھ ایک شرط پر قصوصی رائد کی جا سکتی ہے کہ تم ہمیں جی تھری کے بارے میں کوئی ایسا کلیو دے دو کہ جس کی مدد سے ہم پوری طور پر جی تھری سے اپنا فارمولا واپس کر لیں عمران نے کہا جی تھری کے پاس فارمولا مجود نہ ہوگا جی تھری تو ڈیلنگ ایجنسی ہے وہ تو مشن ہائر کرتی ہے اور پھر کسی دوسری تنظیم سے اپنا مشن مکمل کرا کر اثر پارٹی کے حوالے کر دیتی ہے فارمولا لاہمہانہ اس پارٹی کو دے دیا ہوگا جس پارٹی سے اس نے مشن حاصل کیا تھا جیلن نے کہا فارمولا تو پاکشیہ واپس پہنچ بھی چکا ہے لیکن اس کا کوڈ واپس سب واپس نہیں آیا اور جس پارٹی نے بھی وہ فارمولا جی تھری سے حاصل کیا ہوگا اسے خالی کوڈ واپس ہی ملا ہوگا اور لام حکانہ اس کو وہ کوڈ واپس جی تھری نے واپس کر دیا ہوگا کہ اسے فارمولا مکمل کر کے دیا جائے اس لئے میرا خیال ہے کہ اگر جی تھری کے بارے میں تمہیں ہمیں کوئی ایسا کلو بتا دو کہ جسے ہم جی تھری تک آسانی سے پہن سکیں تو ہمارا تمہارا کام ہو جائے گا اور ہم تمہارے ساتھ آئیت کر دیں گے منہ دوسری صورت میں ڈیزی نے ہمیں ان کا خاص فون نمبر بتا دیا ہے اور گوڈیزی نے تو یہی بھی بتا دیا ہے کہ یہ نمبر ایکسچینج میں نہیں ہے لیکن ایسے نمبروں کو ٹریز کرنا ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم واقعی میری اور ڈیزی کے ساتھ رائیت کرو گے چیرم نے بڑے امید بھرے لہجے میں کہا ہاں بالکل رائیت کروں گا لیکن شرط یہی ہے کہ کلو جاندار ہونا چاہیے عمران نے سخت لہجے میں کہا تو سنو اکریمیا کے دارور حکومت ولنٹن میں ایک کلب ہے آرسیا اس کے مالی کا نام بھی آرسیا تو ہی ہے آرسیا تو جی تھری کے بورٹ آف ڈائریکٹر کارکن ہے اس بات کا علم بھی بس کافی عرصے پہلے مجھے ایک اتفاق کی وجہ سے ہوا تھا ورنہ جی تھری اپنے آپ کو اس قدر قفیہ رکھتی ہے کہ اگر اسے ذرا بھی شک ہو جائے کہ اس کے متعلق کسی کو بھی کسی قسم کا معمولی سا کلو بھی مل گیا ہے تو اس آدمی کو کسی صورت میں زندہ نہیں رہنے دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا ذکر ڈیزی سے بھی نہیں کیا تھا اور اسے اپنی ذات تک محدود رکھا تھا آج تم سے پہلے آدمی ہو جسے مجبورا یہ بتا رہا ہوں لیکن ایک بات بتا دوں کہ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کی تصدیق کرا سکوں سیرم نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ آرسیا تو بورٹ گارڈ کارکن ہے انہوں نے سندیدہ لہجے میں پوچھا میں آرسیا تو کلب کا میمبر ہوں وہ بہت انچے درجے کا کلب ہے آرسیا تو کے ساتھ میرے خاصے دردے رہنا تعلقات ہیں میں جب بھی ولنگٹن جاؤں آرسیا تو کے پاس ضرور جا کر کچھ روز گزارتا ہوں ایک بار میں آرسیا تو کے دفتر گیا تو آرسیا تو کہیں گیا ہوا تھا میں اس کے دفتر میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا اب یہ اتفاق سمجھو یا اس کی بھول کے ایک سرخ رنگی چھوٹی سے ڈائری میز کے کونے پر پڑی ہوئی تھی میں نے ویسے ہی وقت گزاری کے لئے وہ ڈائری اٹھا کر دیکھنی شروع کر دی یہ آرسیا کے تھی ڈائری تھی اس میں اس نے آرسیا کو اس میں بات کا اشارہ درج کر رکھا تھا کہ وہ جی طریقے بورٹ کی میٹنگ کرتا رہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ بات پڑی تو میں نے فوراں ڈائری رکھی اور اسے واپس اسی طرح میز پر رکھ دیا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا کچھ لمحے بعد ہی آرسیا تو بخلائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا وہاں دیکھ کر اس کے چہرے کے غسلات یک لکھ سکڑ گئے وہ تیزی سے ارائری کی طرف جھپٹا اس نے سب سے پہلے ڈائری اٹھا کر اسے دیوار کے ایک خفیہ سیت میں رکھا اور اس کے بعد مجھے ملا اور پھر اس نے تقریباً ایک گھنٹے تک اندر ادھر کی باتوں میں مجھے چکر دے کر یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ میں نے اس ڈائری کو پڑھا ہے یا نہیں اس نے کوٹ ٹکنیک پر بھی باتیں کی اور باتوں ہی باتوں میں الفا بیٹا کوٹ کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ کیج کی لیکن میں پہلے ہی اشار تھا اس لئے میں بلکل ہی انکار کر گیا اور بڑی اچھی سے جا کر آرسیتوں کو یقین دلائے کہ میں نے اس کی ڈائری نہیں پڑھی اور میں الفا بیٹا کوٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا اس کے آج تک میں نے بھی اس بارے میں کبھی مو سے بات نہیں کی تھی جہرم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہوں ہوں کہ تو میرے سامنے آرسیتوں سے فون پر بات کر سکتے ہو کسی بھی موضوع پر ہمیں موضوع سے کوئی جلجس بھی نہیں میں سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ وارسیتوں کی آرسیتوں کا وجود ہے عمران نے کہا بالکل میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں جہرم نے جواب دیا تو عمران نے آگے بڑھ کر ایک طرف پڑھا ہوا فون پیس اٹھایا اور اس علاقہ جہرم کی کرسی کے بازو پر رکھ دیا فون نمبر بتا دو اور اکریمیا کا رابطہ نمبر بھی عمران نے کہا جہرم نے فون نمبر اور رابطہ نمبر بتا دیا عمران نے لارڈر کا بٹن آن کیا اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا جبکہ دوسری طرف سے گھنٹی بچنے کی مقصود آواز سنائی دینے لگی عمران نے ریسیور جہرم کے کان سے لگایا ییس آرسیہ تو کلب ایک نصوانی آواز سنائی دی میں پولنٹ سے جہرم بول رہا ہوں آرسیہ تو اسے بات کرو جہرم نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا ییس سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحہ بعد ایک بھائی سی آواز سنائی دی آرسیہ تو سپیکنگ بولنے والے کے لہجے سے ہی محسوس ہوا تھا جسے وہ انتائی سنجیدہ اور ٹھوز طبیعت کا مالک ہو آرسیہ تو جہرم بول رہا ہوں دیزی کا پروگرام بن رہا ہے ولنگٹن آنے کا میں نے سوچا کہ تمہیں پہلے فون کر لوں کیا خیال ہے میں اسے کمرہ دوں یا نہیں جہرم نے کہا بڑی خوشی سے دوں گا وہ تمہاری بیوی ہے جہرم اور تم میرے دوست ہو کیا ہوا پچھلی بار دیزی نے میری بیستی کر دی تھی لیکن دوستوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے آرسیہ تو نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا گوڑ تم واقعی اچھے دوست ہو میں نے یہی بار دیزی سے کی تھی لیکن دیزی کا خیال تھا کہ تم اس کا نام سنتے ہی غصے سے بڑا گھٹ ہو گئے اس لئے میں نے فون کیا تھا جہرم نے کہا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں اس کے انتائی مسرر سے اپنے کلب میں استقبال کروں گا کب آ رہی ہے وہ آرسیہ تو نے کہا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا فیلحال تو وہ پروگرام بنا رہی ہے اور تو اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کے پروگراموں کا کچھ نہیں پتا چلتا کب بن جائے اور کب بن کر ختم ہو جائیں جہرم نے کہا اوکے بہرحال جب بھی وہ آئے مجھے پہلے فون کر دینا آرسیہ تو نے کہا اور جہرم نے اس کا شکریہ ادا کیا تو امران کے ہاتھ سے کریڈل دبایا اور پھر ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر کریڈلر پر رکھ دیا تو یہ آرسیہ تو جی تھری کے بورڈ آف ڈریکٹر کا رکن ہے امران نے کہا ہاں جہرم نے جاب دیتے ہوئے کہا تنویر اور جولیا جہرم اور ڈیزی دونوں کے موں میں کپڑا ٹھونس دو امران نے ٹیلی فون سیٹ کو کرسی کے بازوں سے اٹھاتے ہوئے اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا کیوں کیوں مگر جہرم اور ڈیزی نے چون کر کچھ کہنا چاہا تنویر اور جولیا دونوں نے ہی اپنی جیبوں سے رمال نکار کر ان تھائی پھرتی سے ان کے موں میں ٹھونس دیے اس لیے کہ اب جو کچھ میں کرنے والا ہوں اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے امران نے جہرم سے مقاطب ہو کر کہا اور فون سیٹ کو ایک قالی جگہ کرسی پر رکھ کر اس نے تیزی سے آرسیہ تو کلب کے نمبر ملانے شروع کر دیے آرسیہ تو کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک شیری آزواز سنائی دی آرسیہ تو سے بات کراؤ میں لارڈر تھانس بول رہا ہوں گریٹ لینڈ سے امران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا یے سر ہولڈ آن کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو آرسیہ تو بول رہا ہوں چند لمحے بعد آرسیہ تو کی آواز سنائی دی گریٹ لینڈ سے لارڈر تھائیس بول رہا ہوں امران نے باوکار لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا جی فرمائیے آرسیہ تو نے جواب دیا لیکن اس کے لہجے میں حیرت کا انصر نمائی تھا پولینڈ کے سائنسی تنظیم ہائی ٹاورز کے چیف جیرم کو جانتے ہو امران نے اسی طرح باوکار لہجے میں کہا آپ کون صاحب ہیں آپ سے پہلے تو کبھی تعرف نہیں ہوا اس بار آرسیہ تو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیا تم بورٹ کے تمام امران سے واقف ہو امران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا بورٹ کے ممران سے کس بورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ آرسیہ تو نے قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کیا اب نام بتانا ضروری ہے کیا تم اس بورٹ کو نہیں جانتے جس کے تم خود ممبر ہو امران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا سوری جناب میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا میں تو کسی بورٹ کا ممبر نہیں ہوں آرسیہ تو نے جواب دیتے ہوئے کہا گوڈ تمہارا یہی جواب ہونا چاہیے تھا لیکن سنو تم صرف اس کے عام سے ممبر ہو بورٹ آف گوئرنرز کے اوپر بھی ایک تنظیم ہے اسے ماسٹرز کہا جاتا ہے سمجھ گئے ہو اور ماسٹرز کا کام بورٹ اور اس کے ممبران کے کاموں کی نگرانی ہے خاص طور پر یہ چیک کرنا ہے کہ انہیں تنظیم کے وجود کا راست و لیک آؤٹ نہیں ہو رہا اور اب میں مکمل تعرف کروا دوں میں ماسٹر لارڈت تھائس ہوں سمجھ گئے ہو امران نے تیز لہجے میں کہا اوہ اوہ مگر یہ کیسے ممکن ہے آج تک تو کبھی یہ نام سامنے نہیں آیا آرسیہ تو نے انتائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور امران بے اکتیار مسکرا دیا کیونکہ آرسیہ تو اس بات نے ہی ثابت کر دیا کہ واقعی جی طریقہ اہم آدمی ہے بغیر کسی خاص ضرورت کے سیٹ اپ کو سامنے نہیں لائی جاتا بہرحال تم ہائی ٹاورز کے جیرمت کو جانتے ہو اور شاید تم نے ہی پاکیشیا والا میشن اپنی ذاتی دوستی کی وجہ سے اس تنظیم کو دیا تھا امران نے کہا اوہ نہیں جناب پارٹی تو از خود اس تنظیم کو تجویز کیا تھا آخر کار ارسیہ تو کھل ہی گیا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے گریٹ لینڈ کے چیف سیکریٹری نے خود کہا ہے کہ انہوں نے صرف میشن دیا تھا پارٹی تجویز نہ کی تھی اور اب صورتحال یہ ہے کہ کام تو اس پارٹی نے مکمل کر دیا ہے لیکن وہاں تک فارمولہ آدھا پہنچا ہے امران نے کہا اوہ نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے میں نے خود چیک کر کے ان کے صفائد خانے ان کی ہدایات کے مطابق بھیجا تھا اور انہوں نے اسے دوس تسلیم کر لیا تھا آج سے تو نے انتائی حیرت بھرے لہچے میں کہا لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اصرف فارمولہ غائب ہے صرف کورڈ وارک انہیں ملا ہے اور کورڈ وارک بھی انہوں نے واپس بھیجوا دیا ہے اس سے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جیرم تمہارا دوست ہے اور اس کا تعلق بھی سائنسی تنظیم سے ہے کہیں اس نے تو یہ حرکت نہیں کی عمران نے کہا اوہ نہیں جناب واپس ہی نہیں گیا تھا انہیں تو ہمارے متعلق معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں بھیجا جاتا ہے یہ سب ان کی غلط بیانی ہے اور جیرم سے ہم پہلے بھی کام لیتے رہے ہیں کبھی ایسی شکایت نہیں آئی آر سے تو اب پوری طرح کھول چکا تھا اوکے ٹھیک ہے اب میں مطمئن ہوں عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اب ان کے موہ سے رمال نکال دو عمران نے تنویر اور جولے سے مخاطب ہو کر کہا تم نے تو مجھے یہ کہانی سنائی تھی کہ تم نے اچانک اس کے ڈائری دیکھ لی تھی اب تم نے اس کی باتیں سن لی ہیں اور تم سے اچھی طرح واقف ہے اور اس نے خاص طور پر یہ کام دیا تھا تمہیں بولو تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا عمران کا لہجہ سرد ہو گیا میں نے کب جھوٹ بولا تھا میں نے تمہیں آر سے تو کے متعلق بتایا تھا کہ وہ میرا دوست ہے جیرم نے کہا تم نے یہ ساری کہانی اس نے سنائی تھی کہ تمہیں معلوم تھا کہ ہم آر سے تو کو پکڑ کر اس سے فارمولے کے بار میں پوچھ گیچ کریں گے اور اس طرح ہم اس کے ہاتھوں آسانی سے ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ ایسے لوگ اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے لیے انتائی سکت حفاظتی انتظامات ہر وقت کیے رکھتے ہیں عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میں نے تو جیرم نے کہنا بہرحال تم سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ تم دونوں سے رائعت کروں گا اور میں وعدہ ضرور پورا کروں گا لیکن چونکہ تم دونوں پاکیشہ کے قومی مجرم ہو تم نے انتائی قیمتی اور اہم لیبارٹی تباہ کی ہے اسے تمہاری موتو بہرحال میرا فرض ہے لیکن چونکہ تم سے رائعت کا وعدہ کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ تم دونوں اس وقت بندے ہوئے اور بے بس ہو اس لئے میں اس وقت تمہیں چھوڑ کر رہا کر رہا ہوں لیکن مشن کی تکمیل کے بعد میں دوبارہ آوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری موت کس قدر عبرتناک ہو سکتی ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بازو بجلی کیسی تیزی سے گھمایا اور دوسری طرف سے دوسری کرسی پر بندے ہوئے جیرم کے حلق سے زوردار چیک نکلی اس کی کن پٹی پر عمران کی مڑی ہوئی انگلی کا حق پوری قوت سے پڑی تھی جیرم کے ساتھ ہی دیزی کے حلق سے بھی چیک نکلی تھی کیونکہ اسی لمحے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی جولیا کا بازو گھوما تھا اور جیرم کے ساتھ ساتھ دیزی کی گردن بھی ایک سائٹ پر ڈھلگ گئی ان دونوں کو کھول دو اب یہ ایک دو گھنٹے یہاں بے ہوش پڑے رہیں گے اور اس دوران ہم آسانی سے پولینڈ سے نکل جائیں گے عمران نے واپس مرتے ہوئے کہا لیکن کیوں یہ واقعی ہمارے قومی مجرم ہیں ہمیں تو انہیں زندہ کیوں چھوڑ رہے ہیں تنویر نے غسیلے لہجے میں کہا ہر وقت کا غصہ اچھا نہیں ہوتا تنویر اب بندے اوے ہوئے اور بے بس انسانوں کو تمہیں گولی مارنے سے رہا اور صرف انہیں مارنے سے میں پولینڈ میں مزید رکنے سے رہا کیونکہ ہمارا حصل میشن اس کوڑ واپ کو حاصل کمرہ ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا میز جولیا کہ آپ بھی عمران کی ہامی ہے تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا عمران نے اگر انہیں چھوڑا ہے تو کسی خاص مقصد کے لئے چھوڑا ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے عمران اس پوری تنظیم ہائی ٹاورز کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے جولیا نے کہا تو عمران مسکرائیا جیسے جولیا نے اس کی سوچ کے این مطابق بات کی ہو فکر نہ کرو تنویر تمہیں فرض کی ادائیگی کا پورا پورا موقع دیا جائے گا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ پورچ میں موجود اس کار تک پہنچ گئے جس پر شاید جیرم یہاں پہنچا تھا اور چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھے اس کوٹھی سے نکل کر اپنی رہائشگاہ کی طرف چلے گئے لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ اچانک کار کے ڈیش بورٹ کے نیچے سے ٹرانس میٹر کال کی مقصود آواز سنائی دینے لگی اور سوائے عمران کے سب بے اکتیار چنگ پڑے عمران نے جوکر ڈرائیونگ سیٹ پر تھا ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورٹ کے نیچے موجود ایک بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو ایش تی تھری کالنگ اوور بولنے والے کا لہجہ معدبانہ تھا ییس ایش تی ون اٹینڈنگ اوور عمران نے جیرم کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا بوس کیا آپ کے کار چلے جانے کے باوجود بھی نگرانی قائم رکھنی ہے یا نہیں اوور دوسری طرف سے کہا گیا نہیں اب کسی نگرانی کی ضرورت نہیں رہی اور سنو تم تمام ایچ ممران کو سینٹرل ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے کا حکم دے دو ایک انتائی اہم مشن کے لیے میں ان سے صرفی بات کرنا چاہتا ہوں اوور عمران نے کہا ییس بوس اوور دوسری طرف سے کہا گیا ایک گھنٹے بعد اوور عمران نے جواب دیا ییس بوس اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا کیا تمہیں پہلے سے اس نگرانی کا علم تھا اگبی سیٹ پر موجود بیٹھے ہوئے تنویر حیرت بھرے لحظے میں کہا مجھے علم کیسے ہو سکتا ہے میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ٹریپ ہوا تھا لیکن ڈیزی نے جس طرح جیرم کے متعلق بتایا تھا اور پھر جیرم نے جو باتیں کی تھی اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کسی ابھی امکانی خطرے سے نپٹنے کی پیش نظر لازمہ نگرانی کا بندوبست کیا ہوگا اور وہ روڈر میں جکڑا ہوا تھا اس لئے اسے کوشن دینے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا ورنہ ہم واقعی چوہے وان میں پھنس کر رہ جاتے امران نے جواب دیا تو اب تم نے سینٹرل ہیڈکوارٹر میں انہیں جمع کرنے کا کیوں کہا ہے تم ان کے سینٹرل ہیڈکوارٹر کے بارے میں جانتے ہو ساتھ پر بیٹھی ہوئی جولیا نے پوچھا نہیں لیکن اتنی بڑی تنظیم کا بہہ سینٹر ہیڈکوارٹر تو ہوگا ہماری کار کی بھی نگرانی ہو رہی تھی لیکن جو کہ اس کے شیشے کلرڈ ہیں اس لئے انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کار میں کون موجود ہے اور اب کال کے بعد تو وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے اسے اب ہم واپس ڈیزی کے حسین جیرے کے جلوہ گری دیکھنے جا رہے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک راؤنڈ وے کا کار کو واپس مور لیا اوہ اب میں سمجھ گیا تم اس پوری تنظیم کا اکٹھا قاتمہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس لئے اتنی سرسری کی کیا ضرورت تھی یہی جیرم ہی سب کچھ بتا دیتا تنویر نے کہا جیرم سے زیادہ اس کال نے مجھے بتا دیا ہے ایش ٹی تھری کی کال کا مطلب ہے کہ ایش ٹی ون تو ہوا جیرم اور یقین ان ایش ٹی ٹو ڈیزی ہوگی اور ظاہر ہے ڈیزی اگلی تو لیبارٹری تباہ کرنے نہیں ہوگی اس کے ساتھ پورا گروپ ہوگا اس لئے ہم نے ایش میبران کو اکٹھے ہونے کا کہا تھا اور اس ایش ٹی تھری نے اسے فورا تسلیم کر لیا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی گروپ ہے جو ڈیزی کے سرکردگی میں ایسی وارداتیں کرتا رہتا ہے جیرم فیلڈ کا آدمی نہیں تھا لیکن ڈیزی نے جس طرح جیرم کے کہنے کے باوجود اس کی طرح خوف زدہ ہو کر فرار ہونے سے انکار کیا اور پھر جس ذہانے سے ہمیں ٹرپ کیا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیزی اس گروپ کے عملی طور پر انچارج ہے اسے صرف ڈیزی اور جیرم کی ہلاکت سے لیبارٹی کی تباہی کا پورا انتظام نہیں لیا جا سکتا تھا اس پورے گروپ کا ہلاک کرنا ہوگا جن کے ناجائز اقدام پاکیشیا کی فیکٹری کی طرف اٹھے تھے عمران نے قدر جذباتی لہچے میں کہا بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ آخر تمہارے دماغ میں ایسے گہرے منصوبے کیسے آ جاتے ہیں تنویر نے آواز سنائی دی کمال ہے سوچنے کے باوجود تمہیں اس کا جواب نہیں ملا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں تم بتا دو تنویر نے اپنی پترت کے این مطابق سادہ لہچے میں کہا حد ہے یعنی تمہیں آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ میں جولیا کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر کیوں بٹھاتا ہوں عمران نے کہا تو جولیا بے اکتیار ہنس پڑی یعنی تم نے ہاتھ اسلیم کر لیا کہ میری وجہ سے تمہارا دماغ کام کرتا ہے جولیا نے ہنستے ہوئے کہا پہلے تم تنویر سے پوچھتو کہ تمہاری وجہ سے دل زیادہ کام کرتا ہے یا دماغ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کرتا تو دل زیادہ کام ہے لیکن تمہارے جسم میں چونکہ دل ہے ہی نہیں اس لئے ظاہر ہے کہ اس کی جگہ دماغ زیادہ کام کرتا ہوگا تنویر نے جواب دیا اور کار اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اکتیار کہکوں سے گونج اٹھی عمران اور جولیا کے ساتھ ساتھ تنویر کے ساتھ والی سیٹ پر قاموش بیٹھا ہوا ڈارک بھی بے اکتیار ہنس پڑا دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی کمرے میں اندر بیٹھے ہوئے سبدر اور خاور دونوں چنگ پڑے وہ اس وقت ایکریمند دارور حکومت ولنگٹن کے ایک ہوتل آئیس فال میں موجود تھے دستک کی آواز سنتے ہی سبدر کرسی سے اٹھا اور جیب میں ہار ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ خاور بھی بجلی کسی تیزی سے کرسی سے اٹھا اور دروازے کی دوسری سائٹ پر جا کر دیوار سے پچھت لگا کر کھڑا ہو گیا اس کا ہاتھ بھی جیب میں تھا سبدر اور خاور دونوں ہی ایکریمی میک اپ میں تھے کون ہے؟ سبدر نے خالصاً ایکریمی لہجے میں پوچھا کیپٹن آرنلڈ باہر سے ایک سنجیدہ سی آواز سنائی تھی سوری میں کسی کیپٹن آرنلڈ کو نہیں جانتا سبدر نے چونک کر کہا اوکے پھر پہلے پاکیشیا فون کر کے پوچھ لیں باہر سے اس بار کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی اور سبدر اور خاور دونوں کے ستے ہوئے جسم یکلک ڈھیلے پڑ گئے اور سبدر نے جلدی سے دروازے کی چھٹکی کھول دی دروازے پر دو ایکریمی موجود تھے آ جاؤ سبدر نے ایک طرف ہنستے ہوئے مسکرا کر کہا وہ دونوں اندر آ گئے سبدر نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے چیف نے ہمیں تفصیل بتا دی تھی کہ تم نے گریٹ لینڈ میں اپنی کارکردگی سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ فارمولی کا دوسرا حصہ واپس جی تھری کے پاس پہنچ چکا ہے اور ہم نے بھی چیف کو یہی اطلاع دی تھی کہ اس سارے مشن میں اصل کردار جی تھری کا ہے چانچا تمہاری کال کے بعد چیف نے ہمیں بتا دیا کہ اب جی تھری کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے دوسرا حصہ حاصل کیا جا سکے ہم بھی گریٹ لینڈ سے یہاں تک پہنچنے کے دوران سارے راستے میں یہی سوچتے آئے ہیں کیا تم نے جہاں اس حصے میں کوئی کام کیا ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے اور خاور دونے نے کوشش کی ہے لیکن نہ ہی کسی معلومات فروغ کرنے والے سے اس کے بارے میں علم ہو سکا ہے اور نہ ہی کسی اور سے سفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا سفدر صاحب امران تنویر اور جولے کے ساتھ پولینڈ گیا ہوا ہے اور اس سے نہ ہی ہمارا رابطہ ہے اور نہ ہی چیف نے اس حصے میں کوئی بات کی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اچانک کیپٹن شکیل کے ساتھ آنے والے نعمانی نے کہا میں نے چیف سے بات کی تھی چیف نے صرف اتنا جواب دیا تھا کہ امران ہائی ٹاورز کے ذریعے فارمولے کے دوسرے حصے تک پہنچنا چاہتا ہے اس سے اس سے رابطے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا سفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ اس بات ہمیں امران صاحب کے مقابل کار کردگی کا ایک سنہری موقع ملا ہے ہمیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے خوور نے کہا کیسا موقع سفدر اور دوسرے ساتھیوں نے چونک کر کہا میں نے اس حصے میں بہت کچھ سوچا ہے کہ آخر چیف نے ہمیں امران سے علیدہ کیوں مشن پر بھیجا ہے میرے ذہن کے مطابق فیکٹری کی تباہی اور فارمولے کی چوری میں ابتدائی طور پر گریٹ لینڈ ملوث لگتا تھا لیکن پھر ایسے شاہد مل گئے کہ اس فیکٹری کی تواہی اور فارمولی کی چوری میں پولینڈ کا قفیہ تنظیم ہائی ٹاورز ملوث ثابت ہوئی اس کے بعد اچانک ایکریمیا سے فارمولا پاکیشیا لائے گیا اور پاکیشیا حکومت نے اسے کاثر کر لیا اس طرح تین مقلی سپورٹس سامنے آئے گریٹ لینڈ، پولینڈ اور ایکریمیا چانچہ چیف نے ان تینوں سپورٹس پر بیک وقت ٹیمیج بھیجنے کا فیصلہ کیا عمران تنویر اور جولے کو پولینڈ بھیجوا دیا گیا تاکہ اصل تنظیم کا سراغ لگایا جا سکے جس نے یہ مشن مکمل کیا ہے اور پھر اسے معلوم کیا جا سکے کہ اس نے فارمولا کس کو دیا ابھی وہاں سے فارمولے کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے دوسرے حصے کو حاصل کیا جا سکے جبکہ مجھے اور سبدر صاحب کو ایکریمیا بھیجا گیا تاکہ ہم یہاں تحقیقات کرنے کے فارمولا ایکریمیا کیسے پہنچا کس کے پاس پہنچا اور یہاں سے کس طرح پاکیشیا پہنچا اور تیسرا اس کا دوسرا حصہ واقعی ایکریمیا میں ہے یا کہیں اور ہے سبکہ کیپٹن شکیلو نامانی کو براہ راز گریٹ لینڈ بھیج دیا گیا تاکہ اس بات کی چھان بین کی جا سکے کہ کیا ابتدائی شواہد کے مطابق واقعی گریٹ لینڈ اس مشن میں شامل ہے اور کیا فارمولے کا دوسرا حصہ اب گریٹ لینڈ میں موجود ہے یا نہیں میں نے اور سبدر صاحب نے یہیاں جو کام کیا اس کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس مشن میں درمیانی پارٹی جی تھری تھی اور جی تھری نے یہ فارمولا ایکریمیا گیا ہے گریٹ لینڈ کے سفایت خانے کے فرس سیکریٹری کو دے دیا ہے جہاں سے اس لڑکی ٹریسا نے فارمولا چھرایا اور کوڑ واقعی کو الگ کر کے گریٹ لینڈ کے وزیر آزم کے پاس بجوا دیا گیا اور اس لحاظ سے کوڑ واقعی گریٹ لینڈ پر ہونا چاہیے لیکن کیپٹن شکین اور نومانی نے گریٹ لینڈ میں کام کرنے کے بعد یہ معلوم کیا کہ کوڑ واقعی گریٹ لینڈ کے وزیر آزم کے پاس پہنچا تھا لیکن چونکہ اس کے لئے خالی کوڑ واقع بیکار تھا اس لئے انہوں نے یہ کوڑ واقعی جی تھری کے پاس بجوا دیا ہے اس طرح ہم دونوں گروپوں نے جب اپنے اپنے طور پر چیف کو ریپورٹ دی تو چیف سمجھ گیا کہ کوڑ واقع او اکریمیا میں جی تھری کے پاس موجود ہوگا اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ جی تھری نے گریٹ لینڈ کو اس کا معافضہ واپس کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ چند ماہ بعد پاکشیا سے فارمولا واپس حاصل کرنے کی کوچش کرے گی اور پھر نئے سرے سے معافضہ وصول کرے گی جبکہ عمران ابھی تک اکریمیا نہیں پہنچا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ہائی ٹاور سے یہ معلوم نہیں کر سکا کہ فارمولا ہائی ٹاور نے جی تھری کو بھیجا تھا اسے ہمارے پاس موقع موجود ہے کہ ہم جہاں جی تھری کے لیے تیزی سے کام کر کے عمران کے جی تھری کے پیچھے آنے سے پہلے ہی فارمولا حاصل کر لیں خواہر نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اگر جی تھری نے کوڑ وقت واپس ہائی ٹاور کو بھیجوا دیا ہے تب سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر اسے عمران کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے فارمول نے جواب دیا اور اس کی بات پر بے اکتیار سب ہنس پڑے سفدر فون پر ہوتل سرویس والوں سے لائم جوس نانے کا آرڈر دے دیا تھا اس سے تھوڑ دیر بعد لائم جوس کے گلاس ان کے سامنے موجود تھے اب آپ لوگ آ گئے ہیں اب ہمیں کام کا آغاز کر دینا چاہئے اب سب سے پہلے مسئلہ جی تھری کے لیے کسی اہم کلیو کی تلاشی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے سفدر نے لائم جوس کا گون پیتے ہوئے کہا اکبار میں اشتہار دے دیا جائے نومانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کمرے میں ایک بار بھی بھرپور کیکو سے گون جھٹا کیپٹن شکیل جیسا ہر وقت سنجیدہ رہنے والا آدمی بھی اس وقت دل کھول کر ہنس رہا تھا واقعی بہتین ترقیب ہے سفدر نے اچانک سنجیدہ لہچے میں کہا تو سب بے اکتیار چونگ کر سفدر کی طرف دیکھنے لگے خاص طور پر نومانی کے چارے پرتوش مندکی کے تاثرات ابر آئے تھے وہ سفدر کی سنجیدگی سے ہی سمجھ کیا تھا کہ سفدر کوئی اس کا یہ مزاق پسند نہیں آیا لیکن بے سکتا کہہ کر سفدر نہیں لگایا تھا میں نے تو مزاق کیا تھا سفدر تم سنجیدہ ہو گئے نومانی نے ذر شرمندے سے لہجے میں کہا میں نے تو واقعی مزاق کیا ہے اور خوبصورت مزاق کیا ہے لیکن اس سے میرے ذہن میں ایک تجویز آگئی ہے اگر ہم اخبار میں اس قسم کے اشتہار دے دوں تو اے مزاق کے فارمولے کو فورتو پر فروک کرنا مقصود ہے تو یقینا جی طریقے کسی نہ کسی آدمی کی نظروں سے یہ اخبار ضرور گزرے گا اور وہ لازمین اس حصے میں کسی نہ کسی طرح رابطہ کرنے یا تزدیق کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح ہمیں آگے بڑھنے کے لئے کلیوں مل سکتا ہے سفدر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری بات تو درست ہے لیکن اس طرح کسی سائنسے فارمولے کی فروک کا اشتہار دینا قطر راک معاملہ بھی ہو سکتا ہے جی تھری تو رابطہ کریں یا نہ کریں حکومت کے ایجنٹ اور دوسرے قفیہ دارے ضرور رابطہ کر لیں گے اور ہم نئے مسائل میں پھنس جائیں گے کیپٹن شکی نے جواب دیتے ہوئے کہا ضروری نہیں کہ اس قدر واضح اشتہار دیا جائے کوئی ایسا اشتہار دیا جائے سکتا ہے جو عام لوگوں کے لئے تو عام سا ہو لیکن جی تھری کا تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے قاضم اس بار خاور نے کہا لیکن کیپٹر شکیل کی بات درست ہے یہ معاملہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ہمیں طویل انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس سے ہمیں اس حصے میں کوئی ایسا لائحہ عمل سوچنا چاہیے کہ فوری طور پر آگے بڑھ سکیں سبدر نے حتمی اور فیصلہ کن بات کرتے ہوئے کہا عمران یہی بات ایک خوبی ہے کہ ایسے موقع پر نہ تو کوئی آدمی ایسا ڈھونڈ نکلتا ہے جسے فون کر کے وہ کلیو حاصل کر لیتے ہیں نومان نے کہا تو خاور بے اکتہار چنگ پڑا اوہ اوہ ویری گوڈ اوہ میرا خیال ہے ہمارا کام ہو جائے گا خاور نے مسرد بھرے لحظے میں کہا تو سب چنگ کر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے کیا ہوا سب نے بیک وقت پوچھا نومانی کی بات سے میرے ذہن میں ایک شخصیت کا نام آ گیا ہے وہ میرا بڑا پرانا دوست ہے اور اس کا تعلق بھی زیر زمین دنیا سے ہی ہے وہ ضرور اس بارے میں کوئی نکلیو بتا سکے گا خاور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون سیٹ کے نیچے لگا وہ بٹن دبا کر اسے ڈیریک کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی راکسن کول کمپنی کے جنرل مینجر فرنیک کا نمبر دیں خاور نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا اور خاور نے کریڈیرل دبا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے سبدا نے ہاتھ بر ہا کا لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور خاور نے اس طرح اسبات میں سر ہلا دیا جیسے وہ ایسا کرنا بھول گیا تھا ہیلو چنرل مینجر آفیس راکسن کول کمپنی رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی چنرل مینجر فرنیک سے بات کرائیں میں پاکیشیا سے ان کا پرانا دوست خاور بول رہا ہوں اس بار خاور نے پاکیشیا لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا پاکیشیا سے اوہ ہالڈ آن کریں میں معلوم کرتی ہوں کہ بوس اس وقت کس نمبر پر مل سکتے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور جن لمحوں کی خاموشی کے بعد وہیں نسوانی آواز سنائی دی نمبر نوٹ کر لیں بوس اس نمبر پر موجود ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور خاور نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا دیا اور اس لڑکی کا نمبر بتایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا جیس ایک بھاری سکت اور قدر کرک سی آواز سنائی دی فرنیک بول رہے ہو یا کریک خاور نے مسکراتے ہوئے اصل لہجے میں کہا کیا کیا کیون ہو تم دوسری طرف سے یک لگ پھار کھانے والے لہجے میں کہا گیا ارے ارے ابھی تمہاری وہ فوری غصے میں آ جانے والی عادت نہیں گئی میں خاور بول رہا ہوں پاکیشیا سے خاور نے ہنستے ہوئے کہا خاور پاکیشیا دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں بھر بڑھاتے ہوئے کہا گیا سلوی گرل میں وقت یاد کیا کرو جب ایک لڑکی نے تمہارے سر پر جوتیوں کی بارش کر دی تھی خاور نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ارے اوہ اوہ تم تو خاور اوہ مائے گارڈ یہ تم اچانک اتنے برسوں کے بعد کہاں سے ٹپک پڑے یک لکھ دوسری طرف سے چیکتے ہوئے کہا گیا انداز میں بہت بے تکلوفی تھی اور تم نے بھی تو اتنے برسوں سے نہ کبھی پاکیشیا کا چکر لگایا اور نہ کبھی فون کیا خاور نے ہنستے ہوئے کہا ہاں واقعی ویسے سچی بات بتاؤں میرے ذہن سے ہی تم نکل گئے تھے ایم سوری فور دیس لیکن سچ یہی ہے دوسری طرف سے کہا گیا گوڈ تمہاری یہی بات تو مجھے پسند ہے کہ تم سچ کہہ دیتے ہو خاور نے ہنستے ہوئے جواب دیا آج کیسے فون کیا خیریت کہ ابھی خوفیہ پولیس میں ہی ہو یا اپنا دھندہ کر رہے ہو فرنیک نے مسکراتے ہوئے لہزے میں کہا اپنا دھندہ کر رہا ہوں لیکن یہ تمہارے طرح کا دھندہ نہیں ہے سیدھا سادھا سا دھندہ ہے معلومات فروک کرنے والا خاور نے جواب دیا اوہ اوہ اچھا تو اب پاکیشہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے کہ وہاں اس قسم کے دھندے کا سکوپ بن گیا ہے فرنیک نے ہستے ہوئے کہا پاکیشہ تو تمہارے تصور سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے تم نے تو سالوں میں چکر نہیں لگایا خاور نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہاں کاروبار کچھ اس قدر پھیل گیا ہے کہ فرصت ہی نہیں ملتی بہرحال بتاؤ کیسے فون کیا ہے فرنیک نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم سچ بولتے ہو اس سے میں نے سوچا کہ اگر تمہیں معلوم ہو تو تم سچ ہی جواب دوگے میری فیلڈ کا ایک لمبا دھندہ ہے پاکیشہ کی ایک بہت بڑی پارٹی ایک ریمیا کی ایک ڈیلنگ پارٹی جی تھری کے ذریعے کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے لیکن جی تھری کی شہرت تو پوری دنیا میں ہے لیکن اس سے رابطے یا اس کی کوئی ٹپ کسی کے پاس نہیں ہے اس لئے یہ کام مجھے سونپا گیا ہے کہ میں اس اس لئے معلومات حاصل کروں اور میرے ذہن میں تمہارا نام آ گیا کہ تم لازمان اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوگے خواہر نے سنجیدہ لیجے میں کہا جی تھری ہاں معلوم تو ہے لیکن وہ کسی اجنبی پارٹی سے کسی صورت بھی رابطہ نہیں کرتے اور نہ کام لیتے ہیں ان کا زیادہ دھندہ حکومتوں سے ہی رہتا ہے فرنیک نے جواب دیا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ کام دیتے ہیں یا نہیں رابطہ کرتے ہیں یا نہیں مجھے تو اپنے دھندے سے مطلب ہے کہ میں رابطے کے بارے معلومات اس پارٹی کو فروغ کر کے ان سے بھاری رقم کماز زکوں خواہر نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں لیکن ایک بات کا وعدہ کرو کہ میرا نام ترمیان میں نہ آئے فرنیک نے جواب دیتے ہوئے کہا کمال ہے اس کے لئے تمہیں وعدہ لینے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے خواہر نے قدر نراز لہجے میں کہا ارے ارے نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے متعلق جانتا ہوں میں تو ویسے حفظ و ما قدام کے طور پر بات کی تھی کیونکہ جی تھری اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے معاملے بہت صفاقی سے کام لیتی ہے مجھے بھی بس ایک اتفاق کی وجہ سے علم ہو گیا ولنٹن میں ایک کلب ہے اس کا نام ہائی سکائی کلب ہے اس کا مالک روچرڈ ہے یہ روچرڈ اور اصل جی تھری کا ریجسٹرار ہے سمجھ دو کہ دھندہ یہاں ریجسٹرڈ ہوتا ہے اور پھر آگے کام بڑھایا جاتا ہے جہاں تک اس روچرڈ کا تعلق ہے اس کے تم اپنی پارٹی کو کہہ دو کہ وہ پہلے گلاس کو آرٹ کارپوریشن کے مالک لانسر سے بات کریں لانسر معافضہ لے کر مرفی کے لئے ٹپ دے دے گا اور جب تک لانسر ٹپ نہ دے گا روچرڈ ریجسٹر نہ کرے گا فرنیک نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ویری ویری تھینک فول ٹو یو کبھی آؤ پاکیشیا خواہر نے انتائی شکرانہ لہچے میں کہا میرا ہانا تو مشکل ہے تم خودی ایکریمیا آجاؤ میری طرف سے دعوت ہوگی فرنیک نے ہستے ہوئے کہا اور خواہر نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا واہ واہ واقعی کمال ہو گیا عمران کا نام لیتے ہی کام ہو گیا نومانی نے ہستے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر سب بے اکتیار ہنس پڑے عمران کا نام ہی ایسا ہے کہ سب بند دروازے کھل جاتے ہیں میرے خیال میں قدیم دور میں کھل جا سمسم کہا جاتا تھا اس جدید دور میں اس کو عمران کہا جاتا ہے سبتر نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا پروگرام ہے پہلے لانسر سے بات کی جائے یا براہ راز اس رچرڈ کی گردن بدوبائی جائے خواہر نے سنجیدہ لہچے بتاتے ہوئے کہا ہم نے جیتری کو کوئی کام تو نہیں دینا کہ لانسر کے ٹپ حاصل کرتے پھریں اسے براہ راز رچرڈ سے تملاقات ہوگی لیکن ظاہر ہے اس کلپ میں رچرڈ سے تفصیلی پوچھ کیچ بھی نہیں ہو سکتی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں اس حصے میں خودکار حفاظ سے انتظامات کیے گئے ہوں اسے ہمیں تو یہیں کوئی رہائش کا اور کار وغیرہ حاصل کر لینی چاہئے اس کے بعد رچرڈ کو اگوا کر کے اس رہائش کام میں لائے جائے اور اس کے بعد اسے تفصیلی پوچھ کیچ کی جائے سدر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا چلو پھر اٹھو کیپٹن شکیل اور نوانک کی وجہ سے ہم ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اب ان دونوں کی آمد کے بعد یہیں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں رہا لیکن رہائش کا اور کار کا بندوبست کہاں سے ہوگا خاور نے کہا اس کی فکر مت کرو امران کے ساتھ یہاں آکر مجھے اس حصے میں کافی تجربہ ہو چکا ہے اور سب کام ہو جائے گا سبدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد سبدر اور خاور سفید رنگ کی نئی کار میں سوار ہائی سکائی کلپ پہنچ گئے کیپٹن شکیل اور نوانی ایک دوسری کار میں ان کے پیچھے تھے ان دونوں کو انہوں نے نگرانی کے لئے مقصود کر دیا تھا جبکہ رچڈ کا اگواس سبدر اور خاور نے اپنے ذیمے لیا تھا ڈرائونگ سیٹ پر خاور تھا جبکہ سبدر سائر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا دونوں ایکریمن میک اپ میں تھے کار کی پارکنگ کو خاصی وسیع تھی لیکن اس وقت اور اس طرح پر نظر آ رہی تھی کہ وہاں ایک کار کے بھی گنجائش نہ تھی اس لئے مین گیٹ کی سائر دیوار کے ساتھ بھی دو تین کارے کے نظر کھڑی نظر آ رہی تھی خاور کار کو اس طرح لے گیا کہ جبکہ کیپٹن شکیل اور نوانی کی کار کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہی نہ ہوئی تھی وہ باہر ہی رک گئی تھی خاور نے کار مین گیٹ سے ذرا پہلے کر کے اس طرح روک دی تھی کہ مین گیٹ میں اس کی کار کے درمیان کوئی کار پارک نہ ہو سکے اور پھر وہ دونوں کار سے نیچے اتر آئے لیکن انہوں نے کار کو لوک نہ کیا اور تیزی سے قدم بڑھاتے مین گیٹ کی طرح بڑھتے چلے گئے کلب کا وسیعہ اور عریض ہال ایکریمیز اور جورپی مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا مطرطم کہکو کے ساتھ ساتھ بھاری مردانہ آوازیں بھی ہال میں گونج رہی تھی ہال کے چالوں کونوں مشین گنے کاندھوں سے لٹکائے گندہ نمہ افراد دیواروں سے پشت لگائے کھڑے سگرٹ پیتے نظر آ رہے تھے ہال میں نیم اریان لباسوں میں ملبوس نوجوان عورتیں شراب اور دوسرے لوازمان صرف کرنے میں مصروف تھیں ایک طرف ایک بڑا سا کاؤنٹر تھا جہاں سے شراب اور دوسرے مرشوبات صرف کیے جا رہے تھے جبکہ دوسری طرف ایک اور کاؤنٹر تھا جس پر دو لڑکیاں فارق کھڑی تھیں اور دونوں کے سامنے فون سیٹ رکھے ہوئے تھے جبکہ ایک آدمی کاؤنٹر کے سامنے سٹور پر بیٹھا فون کرنے میں مصروف تھا مجموعی طور پر ہال کا محول پور سکون اور قاسا محذف نظر آ رہا تھا سبدر اور خاور دونوں اس کاؤنٹر کی طرف بڑے چلے جاتے جو شاید فون کرنے یا کال سننے کے لئے بنایا گیا تھا یس سر ایک لڑکی نے ان دونوں کو کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی ان سے مقاطب ہو کر کہا رچڑ سے ملنا ہے ہاں وسکائس سے آئے ہیں سیارکن برادر سبدر نے قدر نرم لہجے میں کہا کیا آپ کے بہت سے ملاقات تیہ ہے لڑکی نے چونک کر پوچھا نہیں ہمارے پاس لائنسنگ کی ٹپ موجود ہے اور اس ٹپ کی موجود کے ملاقات تیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سبدر نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا اوہ اچھا میں بات کرتی ہوں لڑکی نے کہا اور ایک طرح پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے دو بٹن پریس کر دیے باس کانٹر سے لیزی بول رہی ہوں وہ صاحبان تشریف لائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ وسکائس سے آئے ہیں سیارکن برادرز نام بتا رہے ہیں میں نے ان سے ملاقات تیہ ہونے کے بار میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس لانسر کے ٹپ موجود ہے اور اس ٹپ کی موجود کے ملاقات تیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لڑکی نے سبدر سے ہونے والی ساری بات اپنے خاص انداز میں دہرا دی اور پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز سنائی دی یس باس اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف کھڑے ایک نوجوان کو اشارے سے بلایا انسائیبان کو باس کے سپیشل آفیس پہنچا دو لڑکی نے اس نوجوان کے قریب آنے پر سبدر اور خاور کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آئیے جناب نوجوان نے معدبانہ لہچے میں کہا اور سبدر اور خاور اس کے پیچھے چلتے ہوئے لفٹ کی طرح بڑھ گئے لفٹ نے چند لمحوں میں انہیں نیچے والی منزل میں پہنچا دیا یہاں ایک بڑا ہال تھا جس میں جوے کی مشینیں نصب تھیں اور عورتیں اور مردیں جوہ کھینلے میں مصروف تھے یہاں بھی مشین گننوں سے اسلحہ افراد ہال میں گومتے پھرتے نظر آ رہے تھے لیکن مجموعی طور پر محول پور امن تھا ایک سائٹ پر رہداری تھی جبکہ آخر میں ایک دروازہ تھا دروازے سے باہر دو مسئلے آدمی بڑے چکنے انداز میں کھڑے تھے لیزی نے بھیجا ہے انہیں صدر اور خاور کے ساتھ آنے والے نوجوان نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں مسئلے افراد سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے تم جاؤ ان میں سے ایک نے کہا اور وہ نوجوان سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا آپ کے پاس جو اسلحہ وہ ہمیں دے دیں وہ آپسی پر آپ کو مل جائے گا اس مسئلے آدمی نے صدر اور خاور سے مخاطب ہو کے نرم لہجے میں کہا کس قسم کا اسلحہ؟ خاور نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو نوجوان چو کر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا کس قسم کا کیا مطلب؟ اسلحہ تو اسلحہ ہی ہوتا ہے مطلب ہے ریوالور اور پسٹل وغیرہ ایک مسئلہ آدمی نے قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اوہ اچھا تو باوردی اسلحہ کہو اسلحہ تو اس دور میں بہت ہی قسموں کے ہیں مثلا ہم بزنس کے لئے آئے ہیں اور بزنس میں کرنسی نوٹوں کو بھی اسلحہ کہا جاتا ہے خاور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو دونوں بے اکتیار ہنس پڑے ہمارا مطلب باوردی اسلحہ سے تھا اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ ہمارے پاس نہیں ہے بے شک تم تلاشی لے سکتے ہو یہاں بزنس ہو وہاں ایسا اسلحہ ساتھ نہیں رکھا جاتا خاور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے تشریف لے جائیے اس آدمی نے کہا اور خاور اور سفدر دونوں سر ہلاتے ہوئے آگے بیڑھے اور کرر شیشے کا گیٹ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے یہ ایک اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے دونوں سائیڈوں پر صوفے لگے ہوئے تھے ایک طرف کاؤنٹر نمہ میز تھا اس کے پیچھے ایک انتائی قبصورت اور نوجوان مقامی لڑکی بیٹی ہوئی تھی صوفہ پر دو مرد اور تین عورتیں پہلے سے بیٹی ہوئی تھی ہم وسکائز سے آئے ہیں سیاہ رکن برادرز سفدر نے آگے بڑھ کر اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا یہ سر تشریف رکھے ابھی آپ کا نمبر آ جائے گا لڑکی نے وعد میں سر ہلاتے ہوئے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سفدر اور خاور دونوں خاموشی سے خالی صوفے پر جا کر بیٹھ گئے اور اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور ایک موٹی اور بھاری جسامت کی عورت اندر سے باہر آئی اس کے ہاتھوں میں نوٹو کی ایک گڑی تھی جو اس نے باہر آتے ہی دوسرے ہاتھ میں موجود پرس کے کھلے ہوئے ڈال میں ڈال دی اور تیزی سے بیرون دروازے کی طرح بڑھ گئی اب اس کے ساتھ ہی ایک مرد اور دو عورتیں جو پہلے ہی بیٹی ہوئیں تھیں اٹھ کر اندرونی دروازے کی طرح بڑھ گئے اب سفدر اور قاور کے علاوہ اس کمرے میں صرف دو مرد بیٹے ہوئے نظر آ رہے تھے تقریباً دس منٹ بعد وہ مرد اور عورتیں واپس آئیں اور صدی بیرونی دروازے کی طرح بڑھ گئیں جبکہ اس بار وہ دونوں مرد اٹھے اور اندرونی دروازے کی طرح بڑھ گئیں اسی لمحے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹی ہوئی لڑکی کے سامنے رکھے ہوئے انٹر کام کی گھنٹی بجی اور اس نے چھک کر ریسیور اٹھا لیا ییس باس چند لمحے بعد اس نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک سائٹ پر رکھے ہوئے فون کو اپنی طرف کھسکایا اور تیسے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دئے سپر فری کام انداز میں ہو رہے تھے اور سفدر اور قاور دونوں خاموش بیٹے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے نڑکی فون پر کچھ بات دے کرتی رہی اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ دونوں مرد باہر آگئے اب آپ تشریف لے جائیے لیکن خیال رکھیں بوس کے وقت پاس پک بہت کام ہے نڑکی نے سفدر اور قاور سے مقاتب ہو کر کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اندر دروازے کی طرف بڑھ گئے اندر ایک اور خاصہ بڑا کمرہ تھا جس میں انتائی قیمتی چیزیں موجود تھیں لیکن بڑی سے دفتری میز کے پیچھے ایک ادھیر عمر آدمی بیٹا ہوا تھا جس کے جسم پر ہلکے رنگ کا سوٹ تھا چہرے مہرے سے کاروباری آدمی لگ رہا تھا آدھے سر سے گنجا تھا اور آنکھ پر موٹھے فریم کی نظر والی اینک بھی موجود تھی آئیے جناب تشریف رکھے میرا نام رچڑ ہے اس آدمی نے کورسی سے تھوڑا سا اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا شکریہ ہم سیار اکرم برادرز ہیں اور ہمارا تعلق وہ سکائز سے ہے سب دنے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور میز کی ایک سائٹ پر رکھے ہوئے سوپے پر وہ دونوں بیڈ گئے آپ نے کاؤنٹر پر کسی لانسر کی ٹپ کا حوالہ دیا تھا وہ کیا ٹپ ہے وہ سمجھ نہیں سکا میں اسے میں نے آپ کے ملاقات کا وقت بھی رکھ دیا ورنہ بغائے پیشگی وقت تیع کیے وہ کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتا میں رچڑ نے بڑے فقرانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا جی جی تھری کے لانسر کی ٹپ ضروری ہوتی ہے سفدر نے سادہ سے لہجے میں کہا تو رچڑ بے اکتیار چونگ پڑا اس کے لیے ایک لمحے کے لیے انتائی حیرت کے تاثرات ابرے لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرہ سپورٹ ہو گیا جی تھری کیا مطلب آپ کھل کر بات کرے کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو آپ کی کسی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا رچڑ نے بڑے حیرت بڑے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے میز کے کنارے پر موجود ہاتھ نے ذرا سی حرکت کی اور پھر اس سے پہلے کہ سفدر اور خاور کوئی بات کرتے اچانک میز کے دوسرے کنارے سے نیلے رنگ کے دھویں جیسی پچکاری ان دونوں کے چہروں پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم میں دوڑتا ہوا خون جکلک منچبند ہو گیا ہو وہ دیکھ رہے تھے سمجھ رہے تھے لیکن کسی قسم کی حرکت کرنے سے معذور ہو گئے تھے رچڑ واقعی کسی انتائی کہ تیز گیس سے اچانک ان پر وار کر کے انہیں بے وز کر دینا تھا اس کے ساتھ ہی رچڑ نے تیزی سے میز پر رکھے ہوئے رنگ کے کاؤنٹر کا ریسیور اٹھایا اور کئی نمبر پریس کر دیے چیراتی فوراں میرے سپیشل آفیس میں دو آدمی سمیت فوراں آؤ رچڑ نے کہا اور ریسیور ایک دھماکے سے کرائیڈیلر پر رکھ دیا گیا ہم ہم تو تم جی تھری کے چکر میں یہاں آئے ہو رچڑ ریسیور رکھ کر سفدر اور خاور کی طرف دیکھتے ہوئے بگڑے ہوئے انداز میں بولا لیکن ظاہر ہے سفدر اور خاور اس کی بات سن تو رہے تھے جو آپ دینے سے کاسے تھے لیکن بہرحال سفدر کو یہ اتمنان ہوا کہ خاور کے دوست نے انہیں ٹپ درست دی ہے رچڑ جس جی تھری کے الفاظ پر چونکا تھا اور اس نے فوری طور پر جس رد عمل کا اظہار کیا تھا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ چند لمحوں اندونی طرف کا ایک دروازہ کھلا اور تین مسئلہ افراد اندر داکھل ہو گئے ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر پہلے اپنے اوپر زیرو روم میں لے جاؤ اور دونوں کے قدو کامت کے آدمی بلوا کر ان کے چہروں پر ان کے میک اپ کراؤ ان کا کار باہر موجود ہوگی مین گیٹ کی سائٹ پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس کار سے اترے تھے تمہارے آدموں نے اس کار میں بیٹھ کر کلپ سے باہر جانا ہے اور تم نے میرے آدموں کے ساتھ نگرانی کرنی ہے لازمان ان کے اور ساتھی باہر موجود ہوں گے جو انہیں واپس جاتا دیکھ کر ان کے پیچھے جائیں گے وہ جتنے بھی ہوں انہیں بھی اسی طرح سیوک گیس کی مدد سے ہز بے ہز کر کے تم نے آسٹر ہاؤس پہنچا دینا ہے اور ان دونوں کے بھی لمبی راستے سے آسٹر ہاؤس بھیجوا دو پھر مجھے کال کرنا میں آسٹر ہاؤس پہنچ جاؤں گا رچڑ نے آنے والوں کو تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے سفدر اور رچڑ کی ذہانت اور کار کردی پر دل ہی دل میں حیران ہو گیا اسے واقعی ان کے ساتھیوں کے سامنے لانے کے لئے فل آف تجویز سوچی تھی سفدر اور خاور کو آنے والے دو افراد نے لاشوں کی طرح انداز میں اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر اندرونی دروازے سے باہر وہ ایک رہداری میں سے گزرتے ہوئے ایک لپٹ میں پہنچے وہاں سے وہ اوپر کسی منزل پر پہنچ گئے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چار کرسیاں موجود تھیں سفدر اور خاور کو کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر تیسرا آدمی باہر چلا گیا جبکہ انہیں اٹھا کر لانے والے دونوں میں سے وہی کھڑے رہے تھوئے دیبت کمرے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے ان کے پیچھے وہی تیسرا آدمی تھا اور اس کے پیچھے ایک چھوٹے قد کا مقنی سا ادھیر عمر آدمی تھا ان کے ہاتھ میں ایک بریف تھا ان دونوں کا میک اپ سولجر اور آرثر پر کر دو خیال رکھنا کوئی کمی باقی نہ رہے تیسرے آدمی نے اس بیک والے سے کہا بیک والے آدمی نے بیک نیچے رکھ کر اسے کھولا اور پھر میک اپ کا جدید سمان نکال کر سامنے رکھ لیا چل لمحو بعد ان کے ہاتھ تیزی تیزی سے حرکت میں آ گئے میں ان کی کار کے متعلق معلومات کر لوں اور تیسرے آدمی نے کہا اور ایک بار بھی وہ باہر چلا گیا اس کی واپسی جب ہوئی وہ بیک والا آدمی میک اپ سے فارق ہو کر سمان کو واپس بیک میں ڈال رہا تھا سفدر اور خوبر چونکہ حرکت نہ کر سکتے تھے اسے سائٹ پر نہ دیکھ سکتے تھے اسے انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میک اپ کیسا کیا گیا ہے گوڈ شو جونی تو نے واقعی مہارت کا ثبوت دیا ہے اب تم جا سکتے ہو جسے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور میک اپ میں خاموشی سے بیک اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا سولجر اور آرثر میں نے تمہیں ساری گیم سمجھا دی ہے اب لباس اتار کر خود پہن لو اور ایکشن کے لئے تیار ہو جاؤ جسے آدمی نے سفدر اور قاور کے سائٹ پر بیٹھے ہوئے افراد سے مقاتب ہو کر کہا فکر مت کرو چیراتی ویسے ویسے سب ہوگا جیسے تم نے کہا ہے لیکن ہم نے کار لے کر جانا کہا ہے ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا جب تک میں ٹرانس میٹر پر تمہیں مزید ہدایات نہ دے دوں تم نے کار کوئی ایسے ہی سرکو پر دھڑائی رکھنا ہے چیراتی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں مر کر سفدر اور قاور کے سامنے آگئے سفدر اور قاور نے دیکھا کہ واقعی ان کے چہروں پر شاندار میک اپ کیا گیا تھا تو دیور سفدر اور قاور کے لباس اتار لئے گئے اور ان دونوں فراد کے اترے ہوئے لباس انہیں پہنا دئے گئے اب تم ان دونوں کو سپیشل ویسے اور سٹرف ہاؤس پہنچا دو چیراتی نے ان دونوں فراد سے کہا جو سفدر اور قاور کو اٹھا کر لائے تھے اور چند لمحوں بعد سفدر اور قاور ایک بار پھر اپنے ان دونوں کاندھوں پر لدھے اور ان کمرے سے باہر آگئے کافی دیر تک ایک طویس رنگ نمہ راستے سے پیدل گزرنے کے بعد انہیں ایک کلر شیشوں والی کار میں پہنچا دیا گیا اور پھر کار روانہ ہو گئے تقریباً اس گھنٹے بعد کار رکی اور ایک بار پھر سفدر اور قاور کو اٹھا کر ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا گیا اور انہیں کورسے پر بٹھا دیا گیا اس کے بعد ان کے جسموں کو کورسیوں سے رسیوں سے بان دیا گیا اور پھر انہیں آل آنے والے واپس چلے گئے تقریباً اس گھنٹے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور سفدر نے دیکھا کہ دو آدمی اندر داخل ہوئے ان کے کامتر پر کیپٹن شکیر اور نمانی لدے ہوئے تھے ان کی حالت بھی بلکہ سفدر اور قاور جیسی تھی وہ قطع بے حسو حرکت نظر آ رہے تھے پھر انہیں بھی ساتھ والی کرسے پر بٹھا کر رسیوں کے ساتھ بان دیا گیا اور ایک بار پھر انہوں نے آنے والے کمرے سے باہر گئے پھر تقریباً اس گھنٹے بعد دروازہ ایک بار کھلا اور اس بار پھر اگ دو لوگ اندر داخل ہوئے اس کے پیچھے چہراتی اور اس کے پیچھے دو مشین گنوں سے مسئلہ افراد تھے چہراتی نے دلدی سے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی اٹھا کر سفدر اور اس کے ساتھ ہوئی کرسی کے ساتھ رکھ دی اور رچرڈ چہراتی کرسی پر بیٹھ کیا اچھی طرح چک کر لیا تھا ان کے ساتھ دو ساتھی ہی تھے اور تو تھے نہیں رچرڈ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چہراتی سے کہا ییس بوس پوری طرح تسلی کر لی گئی تھی چہراتی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے پہلے ارمائر سے میک اپ واشر نکالو اور ان چاروں کے چہرے میں چک کرو ہو سکتا ہے کہ میک اپ میں ہوں رچرڈ نے کہا ییس بوس چہراتی نے جواب دیا اور ایک سائٹ پر چلتا ہوا غائب ہو گیا چند لمحہ بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں ایک جدید میک اپ واشر موجود تھا ابھی باری باری سفدر اور اس کے تینوں ساتھیوں کے میک اپ واش کر دیئے گئے تو یہ چاروں اشیاں ہی ہیں رچرڈ نے حیرت بھرے لہچے میں کہا ییس بوس چہراتی نے کہا اور میک اپ واشر اٹھا کر ایک بار سائٹ پر ہو گیا انہیں اچھی طرح بان دیا گیا ہے نا رچرڈ نے کہا ییس بوس چہراتی نے واپس آ کر جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اب انہیں انٹی گیس سنگھا دو تاکہ ان سے تفصیلی پوچھ کی جھو سکے رچرڈ نے ایک تفصیلی سانس لیتے ہوئے کہا اور چہراتی نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک لمبی گردن والی بوتل نکالی اور اس کی طرح بڑھ گیا اس نے بوتل کے دھانے پر موجود ڈھکن ہٹایا اور بوتل سفدر کی ناک سے لگا دی چند لمح بعد اس نے بوتل ہٹائی پھر سفدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے قاور کی طرح بڑھا گیا سفدر کو محسوس ہوا جیسے اس کی جسم میں آگ کے تیز لہروں سے دوڑتی چلی جا رہی ہوں اور چند لمح بعد اس اپنے جسم کی حرکت میں آنے کا احساس ہونے لگا ہو بیری گوڈ میسر رچڈ تم نے واقعی ہمارا کام آسان کر دیا ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ اپنے آپ کو پوری طرح اچھا محسوس کر رہا تھا کیا مطلب میں سمجھا نہیں تمہاری بات رچڈ نے چونک کر حیرت بھرے انداز میں سفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ تمہارا تعلق بہرحال جی تھری سے ہے اسے اب آگے ان تائیت مناث سے تم سے بات ہو سکتی ہے سفدر نے اس طرح مطمئن لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا پکواس مت کرو میں کسی جی تھری وغیرہ کو نہیں جانتا رچڈ نے قسیلے لہجے میں کہا تو بھی تمہیں ساری بھاگ دور کرنے سے کیا حاصل ہوا ہم تمہارے کلاب میں ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھا سفدر نے وہ بناتے ہوئے کہا تمہارا رویہ بہت پور اسرار تھا اس لئے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا میرا بھی ایک گروپ سے تعلق ہے اور میرا خیال تھا کہ تم اس گروپ کے چکر میں آئے ہو لیکن اب تمہارے میک اپ صاف ہو جانے ساری صورتحال ہی بدل گئی ہے تم اشیائی ہو اور کسی اشیائی میرے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے کبھی ہی ایسا کوئی کام نہیں کیا رچڈ نے ہون چباتے ہوئے کہا حالانکہ تم نے اشیائی ملک پاکیشیا میں باقاعدہ مشن سر انجام دیا ہے سفدر نے کہا پاکیشیا میں مشن کیا کہہ رہے ہو تم کھل کر بات کرو دوسری صورت میں میرے آدمی تم پر تشدد کر کے تم سے سب بات اگلوا لیں گے رچڈ نے اس بار قدرے گسیلے لہچے میں کہا سنو رچڈ اب بہتری یہی ہے کہ واقعی تم سے کھل کر بات کی جائے ہمارا تعلق پاکیشیا سے ہے گریڈ لینڈ حکومت نے ہمیں ایک دفاعی فیکٹری تباہ کی ہے وہاں سے ایک اہم مسئلہ فارمولہ اڑانے کے لیے ایک مشن ترتیب دیا لیکن چونکہ وہ براہ راہ سامنے نہ آنا چاہ دے تھے اس لئے انہوں نے جی تھری کو درمیان میں ڈالا کیونکہ جی تھری سے فرابتے کا ہی کام کرتی ہے اور انتائی خفیہ انداز میں جی تھری نے یہ مشن پاولینڈ کی ایک تنظیم ہائی ٹاورز کے ذریعے مکمل کر آیا ہائی ٹاورز نے فیکٹری تباہ کر دی اور فارمولہ حاصل کر کے جی تھری کے حوالے کر دیا جی تھری نے وہ فارمولہ ایکریمیا میں گریٹ لینڈ کے صفائد کھانے کے فرز سیکریٹری کے حوالے کر دیا لیکن فارمولہ پاکیشہ حکومت کے پاس خطین رقم کے ایوز پوک فروخت کیا گیا لیکن یہ آدھا فارمولہ تھا اور حکومت پاکیشہ باقی آدھا فارمولہ ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتی تھی چاچہ حکومت پاکیشہ نے ہماری تنظیم کو اس حصے میں ہائیر کیا پاکیشہ میں ہماری تنظیم اس طرح کے کام کرتی ہے ہم نے کام شروع کر دیا اور پھر ہمیں آخری معلومات یہی ملی کہ حکومت گریٹ لینڈ نے آدھا فارمولہ بیکار سمجھ کر جی تھی کو واپس کر دیا ہے اسے دیا ہوا اپنا معافضہ واپس لے لیا اور اب وہ آدھا فارمولہ جی تھی کی تحویل میں ہے جی تھی نے حکومت گریٹ لینڈ سے کہا ہے کہ وہ چند ماہ بعد پاکیشہ سے آدھا فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی ابھی مکمل فارمولہ نئی سرے سے گریٹ لینڈ حکومت کو فروغ کر دیا جائے گا ہم نے چونکہ وہ آدھا فارمولہ حاصل کرنا تھا اس لئے میں جی تھی کو ٹریس کرنا تھا اور ہمیں اس حصے میں ایک ٹپ مل گئی تھی کہ تم جی تھی کے لئے ریجسٹر آر کام کرتے ہو یہی مشن ریجسٹر کرتے ہو اور اپنے آگے تنظیم کو پہنچا دیتے ہو اس لئے ہم تمہارے پاس پہنچ گئے ہم نے جان بجھ کر تمہارے سامنے جی تھی کا نام لیا تھا اور تم جس طرح جی تھی کے نام پر چونکے تھے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں ملنے والا کلیو غلط نہ تھا اس کے بعد تم نے جو کاروائی کی ہے اس سے بھی یہ بات ثابوت کو پہنچ چکی ہے بہرحال ہمارے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی ہم تمہارے تمہاری تنظیم کے خلاف کوئی مشن کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد سے وہ آدھا فارمولہ واپس حاصل کرنا ہے اور ہم اس کے لئے مو مانگا معافضہ دینے کے لئے تیار ہے ہمیں معلوم ہے کہ جی تھی صرف ڈیلنگ کرتی ہے وہ بزاد کل فیل میں کام نہیں کرتی اور نہ ہی فارمولے وغیرہ فروک کرنے کا دھندہ کرتی ہے اور کرتی بھی ہو تو ادھورہ فارمولہ کوئی بھی قریدنے کے لئے تیار نہ ہوگا صرف ایک ہی صورت میں کہ اسے پاکشیا قرید لے جہاں تک ریٹ لینڈ کا تعلق ہے تو اس نے اپنا معافضہ جی تھی سے واپس کر لیا ہے اس لئے اب اخلاقی طور پر بھی جی تھی ازاد ہو چکی ہے سب در نے ایک تیرا سنبھالتے لہچے افتفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تم خاصے باق خبر آدمی ہو بہرحال اب تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ میری ڈپ تمہیں کیس نے دی ہے اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی رچرڈ نے کہا سوری رچرڈ تم جانتے ہو کہ ایسی باتیں پرسنل سیکرٹ ہوتی ہیں سب در نے مو بناتے ہوئے جواب دیا نہیں یہ بات میرے لئے سب سے اہم ہے اگر جی تھی کو کسی بھی وقت یہ معلوم ہو گیا کہ میرا تعلق جی تھی سے ظاہر ہو گیا ہے تو بھی مجھے موت سے دنیا کی کوئی طاقت نہ بچا سکے گی اس لئے میں اپنی زندگی کے لئے اس ذریعے کو قتم کرنا جاتا ہوں اور سنو بہرحال تمہیں یہ سب کچھ بتانا ہی پڑے گا ظاہر ہے مجھے اپنی موت منظور نہیں ہو سکتی چاہے مجھے تم چاروں کو کیوں نہ موت کے گھار ٹتانا پڑے رچڈ نے سکت لہجے میں کہا ٹھیک ہے میرا وعدہ آخر میں بتا دوں گا تم پہلے ہمارے اصل مقصد کے بارے میں بات کرو سب در نے جواب دیا سوڑی مسٹر میں اس بارے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر میں نے ذرا بھی مو سے بات نکالی تب ہی میری موت یقینی ہو جائے گی رچڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا چلو ایسا کر لو کہ تم اپنے طور پر یہ فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ ادھورہ فارمولا اس وقت کہاں ہیں اور کس کے تحویل میں ہیں اس کا میں تمہیں مو مانگا معافضہ بھی دوں گا اور ساتھ ہی تمہیں اس ٹپ کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دوں گا جو تم پوچھنا چاہتے ہو اور پھر ہم اس ملاقات کو بھول جائیں گے سب در نے اس پیشکش کرتے ہوئے کہا کتنا معافضہ دوگے رچڈ نے چل ہمیں قاموش رہنے کے بعد کہا میں نے مو مانگا معافضہ کہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم مناسب معافضہ ہی مانگو گے سب در نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ایک لاکھ ڈالر معافضہ لوں گا اور وہ بھی نکت بولو اگر یہ شرط منظور ہے تو میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ فارمولا اس وقت کہاں ہے رچڈ نے کہا ایک لاکھ ڈالر تو بہت زیادہ ہیں ہم تمہیں دس ہزار ڈالر دے سکتے ہیں سب در نے جواب دیتے ہوئے کہا سوری میں ایک لاکھ ڈالر سے ایک ڈالر بھی کم نہیں لوں گا یہ میرا اصول ہے اور یہ بھی بتا دوں تم ساری عمر سر کھپاتے رہو اور کروڑ ڈالر بھی خرچ کر دو تو تم اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم کر سکتے جبکہ میں واحد آدمی ہوں جو اس بارے معلوم کر سکتا ہوں رچڈ نے جواب دیا چلو ٹھیک ہے تم ایک لاکھ ڈالر لے لینا سفتر نے ایسے لہجے میں کہا اسے مجبوراں وہ اس سودے پر رازہ مند ہو رہا ہو اوکے نکالو کہاں ہیں ایک لاکھ ڈالر رچڈ نے کہا تو سفتر بے اکتیار ہنس پڑا اگر اتنی بھائی رقم ہمارے جیبوں میں ہیں تو ہم تو اس وقت تمہاری قید میں ہیں نکال لو ہمارے جیبوں سے سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر کیسے یہ ادا کروگے رچڈ نے کہا تم معلومات مہیا کرو تو پھر اپنا آدمی ہمارے ساتھ بھیج دینا رقم تمہیں مل جائے گی سفتر نے کہا سوڑی مسٹر میں ایسی کچھ گولیاں نہیں کھیلا کرتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا ایک آدمی تمہارے کسی آدمی کے ساتھ بھیج دوں میرا آدمی تمہارے آدمی کو بے حص کر کے ساتھ لے جائے اور پھر رقم لے کر اسی حالت میں واپس جب آ جائے گا تو یہ معلومات حاصل کر لے تم دے دینا رچڈ نے کہا میرے کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ رقم ہماری رہائشگاہ پر کہاں موجود ہے میں ان معاملات میں کسی پور اعتماد نہیں رکرتا اس دیت تم مجھے بے حص کر کے بھیج دو میں رقم تمہارے آدمی کے حوالے کر سکتا ہوں سفتر نے کہا ٹھیک ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے رچڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ساتھ کھڑے چپڑاتی کے طرف مڑ گیا چھراتی اس آدمی پر سیویک فائل کرو اور پھر اسے اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر لے جاؤ اور رقم لے یاؤ رچڈ نے کہا لیکن بے حص ہو جانے کے بعد تو نہ یہ بول سکے گا اور نہ ہی حرکت کر سکے گا اس وقت میں اس کی رہائشگا کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا ابھی وہاں سے رقم کیسے حاصل کی جائے گی کیوں نہ میں اسے ہتھ کڑی لگا کر ساتھ لے جاؤ اور رقم لے یاؤ یہ بند ہونے کی وجہ سے ہمارا کیا بگاڑ سکے گا چرارٹی نے مو بناتے ہوئے کہا چلو ایسا کر لو ویسے بھی اگر اس نے کوئی معمولی سی شرارت بھی کی تو اس کے دوسرے ساتھی بھی تو ہماری تحویل میں ہے رچڈ نے جواب دیا مسٹر رچڈ جب ہمارا کام ہو رہا ہے تو مجھے شرارت کرنے کی کیا ضرورت ہے سبدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور رچڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا چرارٹی ایک طرف کو بڑھ گیا اس نے دیوار میں نصب ایک علماری کھولی اور اس میں سے ایک کلپ ہتکڑی نکالی ابھی وہ سبدر کی کرسی کے اک میں پہنچ گیا اس کی رسیاں کھولو چرارٹی نے کمرے میں مجود ایک مسئلہ آدمی سے مخاطب ہو کر کہا اور اس مسئلہ آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کو کاندے سے لٹکایا اور سبدر کے سامنے آ کر اس نے سائٹ پر لگی ہوئی اس کی رسی گانٹ کو کھولنا شروع کر دیا سبدر بڑے اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ اس کے اک میں چرارٹی کھڑا تھا جبکہ سامنے والے مسئلہ آدمی گانٹ کھولنے کے ساتھ ہی اس آدمی نے تیزی سے سبدر کے جسم اور کرسی کی پشت کے گرد بندی ہوئی رسیاں کھولنے شروع کر دی جب تمام رسیاں کھول گئیں تو وہ آدمی ایک دم پیچھے ہٹا اور اسی لمحے سبدر بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا چرارٹی نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اکب میں کرنا ہی چاہے تھے کہ یک لکھ سبدر کے جسم نے زوردار جھٹکا کھایا اور دوسرے لمحے چرارٹی اچھل کر پشت کے بل نیچے گرا ہی تھا کہ سبدر نے سامنے موجود مسئلہ آدمی کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے مسئلہ آدمی پردے مارا اور کمرے اس کے چیخوں اور اس دونوں کے گرنے کے دھماکوں سے گونج اٹھا رچڑ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا ہی تھا کہ سبدر نے جھٹ لکھ اسے بازو سے پکڑا اور دوسرے لمحے رچڑ چیکتا ہوا اس کے سینے سے آ لگا اور سبدر بجلی کی ستیدی سے پیچھے ہٹتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا اس کا ایک بازو رچڑ کی گردن کے گرد اور دوسرے اس کے کمر کے گرد موجود تھا خبردار اگر کسی نے حرکت کی تو میں رچڑ کی گردن ایک لمحے میں اٹھوڑ دوں گا سبدر نے چیکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے رچڑ کی گردن کے گرد بازو کو جھٹکا دیا تو رچڑ کے حلق سے گھٹی گھٹی چیک نکلی اس کا چہرہ تکلیف کی شدہ سے بری طرح بگر گیا تھا اس نے شروع میں سبدر کے بازو سے نکلنے کے استراری کوشش ضرور کی لیکن بھی گردن پر پڑھنے والے بازو نے اسے تقریباً بیکار کر دیا تھا میں کچھ نہیں کہوں گا سودہ برقرار ہے لیکن مجھے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کا تحفظ چاہیے اسے تم تینوں اسلحہ نیچے پھینک کر ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ سبدر نے چیک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر رچڑ کی گردن کے گرد بازو کو جھٹکا دیا کہو ان سے اسلحہ پھینک دیں ورنہ میں ایک لمحے میں تمہاری گردن توڑ دوں گا سبدر نے جھٹکا دے کر بازو کو قدرے ڈھیلا کرتے ہوئے رچڑ سے مخاطب ہو کر کہا پھینک دو اسلحہ پھینک دو رچڑ نے گھٹے گھٹے ہوئے لہجے میں کہا اور دونوں اس مسئلہ افراد نے اپنی مشین گرنے اور چیراتی نے مشین پستر نیچے پھینک دی پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ جاؤ فکر مت کرو معاہدہ برقرار ہے لیکن اگر تم نے حکم کی تعمیل نہ کی تو پھر رچڑ کی گردن ایک لمحے میں ٹوٹ جائے گی سبدر نے گھڑاتے ہوئے کہا پیچھے ہر جاؤ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کرو رچڑ نے پہلے کی طرح گھٹے گھٹے لہجے میں کہا اور چیراتی اور اس کے دو ساتھی تیزی سے ایک طرف کو ہٹے اور پھر دیوار کے ساتھ پچھتو لگا کر کھڑے ہو گئے چیراتی نے مشین پسٹل کرسیوں کے اقب میں پڑا ہوا تھا جبکہ ایک مسئلہ افراد کی مشین گرنے سبدر کے دائیں ہاتھ پر دیوار سے کچھ اس فرش پر پڑی ہوئی تھی سبدر رچڑ کو ساتھ گھسیٹا ہوا تیزی سے مشین گرنوں کے قریب گیا اور دوسے لمحے اس نے رچڑ کو چیراتی کے ان ساتھیوں کے مخالف سمت میں پوری قوت سے دھکیل دیا رچڑ چیکتا ہوا تقریباً دوڑتا ہوا کافی آگے بڑ چلا تھا رچڑ کو دھکیلتے ہوئے سبدر نے بجلی بھی تیزی زیادہ رفتائی سے ایک مشین گرن چھپٹی دوسے لمحے کمرہ مشین گرن کے رٹ رٹ کے ساتھ ہی چیراتی اور ان دونے ساتھیوں کی چیخوں سے گونج اٹھا وہ تینوں فرش پر گر کر بری طرح ترپ رہے تھے خبردار اب تم ہاتھ اٹھا دو سبدر نے بجلی کسی تیز سے مشین گرنوں کا رکھ رچڑ کی طرف کرتے ہوئے کہا وہ دونے کے بعد رکھ کر مر رہا تھا اس کا چہرہ حلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا تم 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 یہ کیا کیا یہ تم نے چیراتی اور اس کے ساتھیوں کو مار دیا تم نے تو کہا تھا کہ معاہدہ برقرار ہے رچڑ نے قوف زدہ سے لہجے میں کہا اس کا اندازہ اور رویہ بتا رہا تھا کہ وہ فیلڈ کا آدمی نہیں ہے سی بکنگ کا دھندہ کرتا ہے انہوں نے جیسے سے مزید مسئلہ انکالنے کی کوشش کی یہ مارے گئے ادھر آو کرسی پر بیٹھو تاکہ اب تم سے تفصیلی بات کر سکے فکر مت کرو معاہدہ واقعی برقرار ہے برشرتی کا کوئی شرارت نہ ہو سبدر نے سپورٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور رچڑ کے چہرے پر قدر اتمنان کے تاثرات نمودار ہوئے اور وہ اسی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جس پر پہلے سبدر بندہ ہوا بیٹھا تھا سبدر نے وہ کرسی ٹیک ہاتھ سے لگائی جس پر پہلے رچڑ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے رچڑ کے بلکل سامنے رکھ دی دوسرے لمحے اس کا وہ بازو بجلی کیسی تیزی سے گھوما جس سے اس نے کرسی اٹھائی اور اس کی موری ہوئی انگلی کہا کہ کوئے سے کرسی پر بیٹھے ہوئے رچڑ کی کن پٹی پر پڑا اور رچڑ چیکتا ہوا نیچے فرش پر ایک دھماکے سے جا گرا پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا سبدر کی لات حرکت میں آئی اور اٹھتے ہوئے رچڑ کی کن پٹی پڑنے والی زوردار ذرب نے اسے دوسرے لمحے بے ہوش کی دلدل میں دھکیل دیا اس کی بے ہوش ہوتے ہی سبدر تیزی سے ساتھوں کے ساتھ بڑھا جو ہوش میں آنے کے باوجود اس طرح خاموش بیٹھے تھے جیسے کرسیوں پر انسانوں کی بجائے مجسموں کو روسیوں سے بان دیا گیا ہو ویل ڈن سبدر تم نے واقعی ذہان سے کام لیا ہے کیپٹر شکیل نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا اس رچڑ کو صحیح سلامت رکھنے کے چکر میں پلاننگ لمبی ہو گئی ورنہ سبدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹر شکیل کے جسم کے گد بندی ہوئی رسیوں کی گانٹ کھولنا شروع کر دی چراتی اکا میں تھا اس نے واقعی مستہ بن گیا تھا بہرحال تم نے انتہائی ذہانے سے سارا سیٹ اپ بنایا ہے اس بار اس نے کہا اور سبدر مسکرات دیا جن لمحے بعد کیپٹر شکیل رسیوں ازاد ہو چکا تھا باقی ساتھیوں کو کھول دو میں اس دران رچڑ کو رسی بان دوں پھر باہر کا پتا کریں گے ویسے بھی اب تک تو کسی مداقلت نہیں کی سبدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فرش پر الٹی پڑی ہوئی کرسی کو سیدھا کیا اور پھر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے رچڑ کو اٹھا کر اس نے کرسی پر بٹھایا اور کرسی کو رٹھا کر اسی باننے میں مصروف ہو گیا صرف کہ اس دوران کیپٹر شکیل نے نعمانی اور خاور کی رسیوں کے گرف سے ازاد کیا اور ابھی سبدر رسیاں باننے میں مصروف تھا کہ وہ دیسے مشین گنے اور مشین پسٹل لے کر کمرے سے باہر نکل گئے پھر ان کی واپسے تقریباً 20 منٹ بعد ہوئی یہ ایک چھوٹا سا مکان ہے اس میں اس کے علاوہ ایک اور تیقانہ ہے جس میں منشاعت بھری ہوئی ہیں آدمی کوئی بھی نہیں ہے البتہ ایک کار فوش میں موجود ہے نعمانی نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا فون تو ہوگا سبدر نے کہا اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا تو بھی فون یہیں لے ہو شاید ضرورت پر جائے میں اس رانے رچٹ کو ہوش میں لاتا ہوں یہ آدمی واقعی کام کا ہاتھ آ گیا ہے اس سے قاسی معلومات مل جانے کے امکانات موجود ہیں سبدر نے کہا اور نعمانی سر ہلاتا ہوا دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا میں باہر رکھتا ہوں کہیں کوئی اچانک نہ آجے قاور نے کہا اور سبدر نے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا سبدر نے رچٹ کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے دوبا کر رکھ دیا اور جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو سبدر پیچھے ہٹ گیا اب کمرے میں اس کے ساتھ کیپٹن شکیل موجود تھا اسے لمحے نعمانی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں فون پیس موجود تھا تم اب قاور کے ساتھ باہر نگرانی کرو نعمانی میں کسی بھی لمحے کسی بھی مداخلت کا امکان ہو سکتا ہے سبدر نے اس کے ہاتھ سے فون پیس لیتے ہوئے کہا اور نعمانی سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا سبدر نے فون پیس کرسی پر رکھ دیا اور خود وہ رچڑ کی طرف متوجہ ہو گیا جب لمحے بعد رچڑ نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اسے لا شرطوں پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن باندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم سا کر رہ گیا تھا اب بولو رچڑ کتنی رقم چاہیے سبدر نے اسے مقاطب ہو کر کہا تم تم نے یہ کیا کر دیا تم نے جب معایدہ کر لیا تھا تو رچڑ نے حق لاتے ہوئے جواب دیا معایدہ تو اب بھی برطر قرار ہے بشرتی کا تم اسے برقرار رکھنا چاہو لیکن اب چونکہ سچویشن بدل گئی ہے اسے اب شرائط ہماری ہوں گی رقم تو وہی ایک لاکھ ڈالر ہی ملے گا لیکن بعد میں بولو تیار ہو یا پھر تم سے کسی اور انداز میں بات کی جائے سبدر کا لہجہ اس بار کشک تھا میں تیار ہوں لیکن اگر تم نے بعد میں رقم نہ دی تو رچڑ نے ہون چوباتے ہوئے کہا اس کا تو بہرحال تمہیں اعتبار کرنا پڑے گا اور کوئی صورت نہیں بیسے فکر مت کرو ہم اشائی لوگ جو وعدہ کرتے ہیں اسے بہرحال پورا ضرور کرتے ہیں اور یہ بھی بتا دو کہ ہم دھوکہ دینے والوں کو پیچھے قبر تک بھی نہیں چھوڑتے سبدر نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو میں فون کر کے بھی معلوم کر لیتا ہوں رچڑ نے ایک دویل سنس دیتے ہوئے کہا کس سے معلوم کرو گے اور کس انداز میں پہلے ہمیں تفصیل بتاؤ سبدر نے کہا جی تھری ہیڈ کارٹر میں میرا ایک دوست ہے فیرم وہ ہیڈ کارٹر میں ریکارڈ کیپر ہے اور انتائی باخبر ہے اسے ہر قسم کی معلومات ہوتی ہیں ویسے بھی وہ مقبری کرنے والے ایک وسیع تنظیم کا چیف ہے اس سے معلومات مل جاتی ہیں وہ حتمی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رچڑ نے کہا کہا رہتا ہے وہ سبدر نے پوچھا اس کی رہائش ہائی فال کالونی میں ہے کوٹی نمبر ڈبل فور زیرو اے بلوک ویسے وہ ہیڈ کارٹر میں رہتا ہے جس کا علم ہیڈ کارٹر میں عام کام کرنے والوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے اور جو لوگ ہیڈ کارٹر میں مستقیل کام کرتے ہیں ان سے بھی حلف لیا گیا ہے کہ وہ اسے اپنے ہمسائے سے بھی خوفیہ رکھیں گے شانگ کوس سینڈ پیچ کلپ میں چلا جاتا ہے جس کا وہ مالک بھی ہے اور جہاں اس کے اپنی تنظیم کا ہیڈ کارٹر ہے اور رات کا گھر رہتا ہے رچڑ نے جواب دیا تم بکنگ کرتے ہو اس کے بعد کس سے رابطہ کرتے ہو سبدر نے پوچھا بکنگ کا مطلب ہے کہ مجھے مشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے اے اے کی طرف سے اور پھر میرا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں ایک خاص فون نمبر ڈائل کر کے انہیں صرف اتنا کہہ دوں کہ اے اے اور بس میرا کام مقابض ختم ہو جاتا ہے اب مجھے نہ اے اے کا علم ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے فون کرتا ہے اور نہ اس فون نمبر کا اصل محل وقوع کا کیونکہ ایک پبلی بوت کا نمبر ہے رچڑ نے جواب دیا تو پھر ہماری دوستی ہیڈ کارٹر کے آدمی فیرم سے کیسے ہو گئے سبدر نے کہا وہ میرا پرانا دوست ہے اور اسے نے مجھے جی تریقے منسلک کیا تھا مجھے اس معمولی سے کام کا معقول معافضہ مل جاتا ہے رچڑ نے جواب دیا کتنے افراد کو معلوم ہے کہ تم جی تریقے لے بکنگ کا کام کرتے ہو سبدر نے پوچھا میرے کلپ کے خاص خاص آدمیوں کا علم ہے یہ چرارٹی بھی میرا خاص آدمی ہے اسے بھی اہم تھا رچڑ نے جواب دیا اوکے اس وقت تم فیرم کو کہا فون کرو گے سبدر نے کہا وہ اس وقت سینڈ بیچ کلپ میں ہوگا رچڑ نے جواب دیا فون نمبر بتاؤ سبدر نے پوچھا اور رچڑ نے نمبر بتا دیا سبدر نے کرسی پر رکھا ہوا فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے رچڑ کے بتاہ ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یس سینڈ بیچ کلپ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائے دی اور سبدر نے فون پیس بندے ہوئے رچڑ کے کان سے لگا دیا ہیلو میں رچڑ بول رہا ہوں ہائی سکائی کلپ کا مالک رچڑ فیرم سے بات کراؤ رچڑ نے تیز اور تہم کانا لہجے میں کہا یس سر ہالڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا سبدر نے چکے جھک کر اپنا کام اس فون کی ساتھ لگایا ہوا تھا اسے دوسری طرف سے آنے والی آواز باقوبی اس کے کان تک پہنچ رہی تھی ہیلو فیرم بول رہا ہوں سلنمہ بات ایک مردانہ آواز سنائے دی رچڑ بول رہا ہوں فیرم رچڑ نے کہا اوہ رچڑ تم قیریت کیسے فون کیا دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا مجھے ایک لمبی رقم کمانے کا موقع مل رہا ہے پچاس ہزار ڈالر صرف چند معلومات کے عوض میں نے سوچا کہ معایدے کے مطابق پچیس ہزار ڈالر تمہیں دوں گا رچڑ نے کہا اچھا کیا معلومات چاہیے تمہیں دوسری طرف سے فیرم نے کہا پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم بتاؤ گے ضرور رچڑ نے کہا اچھا کیا کچھ قاس بات ہے چلو وعدہ کہ اگر مجھے معلوم ہوا تو ضرور بتاؤں گا فیرم نے جواب دیتے ہوئے کہا جی طریقے ایک مشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے رچڑ نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو احمق تو نہیں ہوگے مرنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا اسی طرح سے انتائی گھوڑائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اس میں نہ ہی جی تھری کا نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کسی مشن کو نقصان پہنچتا ہے اور رقمے میں مفت مل جائے گی رچڑ نے جلدی سے کہا اچھا بولو کس قسم کی معلومات چاہیے تمہیں فیرم نے پوچھا حکومت گریٹ لینڈ جی تھری کو پاکیشیا میں ایک سائنسی مشن مکمل کرنے کے لئے دیا تھا جو جی تھری نے پولینڈ کے کسی سائنسی تنظیم ہائی ٹاورز کے ذریعے مکمل کرایا اور وہاں سے ایک فارمولا اڑا لیا گیا تھا جی تھری نے فارمولا ایکریمیا میں گریٹ لینڈ کے فرس سیکریٹری تک پہنچا دیا لیکن وہاں سے فارمولا آدھا حکومت گریٹ لینڈ کو بھیجوایا گیا آدھا روک لیا گیا اسے بعد نے حکومت پاکیشیا کو فروک کر دیا گیا گریٹ لینڈ کے پاس جب آدھا فارمولا پہنچا تو ان کے لئے وہ بیکار تھا انہوں نے یہ فارمولا واپس جی تھری کو دے دیا اور اسے اپنا معافضہ واپس لے لیا اب یہ آدھا فارمولا جی تھری کی تحویل میں ہے اور ایک پارٹی جو آدھا فارمولا قریدنا چاہتی ہے اسے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ آدھا فارمولا کس کے پاس ہے اور کس طرح اسے قریدہ جا سکتا ہے رچر نے صفتر کی بتائی ہوئی تفصیل کو مقصر کر کے دھورا دیا اوہ اوہ تمہیں اس قدر تفصیل کا علم کیسے ہوا ہے فیرم کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی اسی پارٹی نے بتایا ہے جس سے میری بات ہوئی ہے وہ پارٹی پاکیشیا کی ہے اور میری ایک دوست سے میری ٹپ لے کر یہاں آئی ہے رچر نے کہا لیکن تمہارے اس دوست کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا تعلق جی تھری سے ہے فیرم کے لہجے میں حیرت تھی یہ بات تو میرے کلب کے آدمی بھی جانتے ہیں رچر نے کہا ٹھیک ہے لیکن رچر تمہارے پارٹی کو غلط اطلاع دی گئی ہے فرمولا واپس جی تھری کو دے دیا گیا ہے جی تھری ایسا کام نہیں کیا کرتی وہ تو میڈل پارٹی ہے یہ درست ہے کہ آدھا فرمولا چوری کر لیا گیا اور یہ کم ایکریمہ میں گریٹ لینڈ کے صفارت کھانے کے فرس سیکریٹری کے پرسنا سیکریٹری ٹریسا کا تھا اور آدھا فرمولا پاکیشے میں فروک بھی کیا گیا اس ٹریسا اور اس کے دوست روبرٹ کو سزا دے دی گئی ہے روبرٹ کو تو ہلا کر دیا گیا سبکہ ٹریسا ابھی گریٹ لینڈ والوں کی تحویل میں ہے البتہ یہ بات دوسری ہے کہ فرمولا گریٹ لینڈ کے آلہ حکام نے حفاظت نکتہ نظر سے ایکریمہ میں رکھوایا ہوا ہے یہاں کے ایک بینک کے سپیشل لوکر میں کیونکہ انہیں قطرہ ہے کہ پاکیشے کے سیکرٹ ایجنڈوں نے اگر یہ آدھا فرمولا گریٹ لینڈ سے واپس کر لیا تو پھر گریٹ لینڈ اور پاکیشے کے تعلقات شدید خراب ہو جائیں گے ان باتوں کا مجھے اس لئے علم ہے کہ مجھے گریٹ لینڈ والوں نے اس ادورے فرمولے کو جی تری کی تحویل میں رکھنے کی پیش کش کی تھی لیکن جی تری نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایسے کام کرتی ہی نہیں البتہ جی تری کی مدد سے اس سپیشل لوکر میں رکھ دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دو کہ اس لوکر کا علم بھی گریٹ لینڈ والوں کو نہیں ہے البتہ انہوں نے جی تری سے کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب پاکیشے اپنی کوششوں کر کے تھک جائے گا تو جی تری کسی بھی تنظیم کی مدد سے پاکیشے میں مجود فارمولا واپس حاصل کرنے کے لئے کام کر سکتی ہے لیکن اس کی اطلاع میں گریٹ لینڈ والا ہی دے دیں گے بس یہ ہے ساری بات فارم نے جواب دیتے ہوئے کہا کس لوکر میں ہے تمہیں تو علم ہوگا روچر نے کہا ہاں علم ہے لیکن چونکہ یہ جی تری کا راز ہے اسے ساری اور ہاں چونکہ میں تمہیں معلومات مہیا کر دی ہیں اسے اب رکم کا بھی حق دار بن چکا ہوں بولو کب پہنچا رہے ہو رکم فارم نے کہا جلدی پہنچ جائے گی رکم اوکے روچر نے سفدر کی اشارہ کر کے کہا اور اس کے ساتھ سفدر نے فون آن کر دیا اب تو تمہاری تسلی ہو گئی ہے اب مجھے رکم دو اور ازاد بھی کرو روچر نے کہا پہلے تمہیں ازاد کر دے پھر رکم کہے بندوبست ہو جائے گا سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ کھڑے کیپٹن شکیل کی طرح مر گیا جس کے ہاتھ میں چراتی کا مشین پسٹل تھا جبکہ مشین گنے قاور اور نومانی کے پاس تھی کیا خیال ہے کیپٹن اسے ازاد کر دیں سفدر نے کیپٹن شکیل سے مقاتب ہو کر کہا ہاں اب اس کے سوا اور کئی چارہ بھی نہیں ہے کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کہا سیدھا ہوا اور پھر اس سے پہلے کہ رچٹ کو سمجھتا گولیاں ایک تو اتر کر اس کے دل میں اترتی چلی گئی اس کا مر جانا ضروری تھا بہرحال آؤ اب ہمیں فوری طور پر اس فیرم تک پہنچنا ہوگا سفدر نے کہا اور دروازے کی طرف مر گیا مجھے حیرت ہے کہ فیرم کے مطابق کورٹ باغ کو کسی بینک لوکر میں رکھا گیا ہے اور گریٹ لینڈ حکومت بھی اسے واقف نہیں ہے کیسے قدر اندر اعتماد بھی اس جی تھری پر کیا جا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے سفدر کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جی تھری واقعی انتائی خوفیہ پارٹی ہے یہ تو قاور نے کام دکھایا ورنہ ہم واقعی ٹکڑے مارتے رہ جاتے گریٹ لینڈ وارد دراصل پاکشیا سیکر سرویس سے قوف زدہ ہیں اسے انہوں نے وہاں کوئی چیز بھی نہیں رکھی سب دنے کمرے سے باہر رہداری میں پہنچتے ہوئے کہا اس لحاظ سے تو اس چیز سیکریٹری کی بات درواز تھی کہ فارمولا واپس جی تھری کو دے دیا گیا ہے